السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم وعدائلہ من یوم عدائہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فی اذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی خدا و ماہ نزول قرآن و ماہ رحمت و ورکت و ماہ مغفرت و کرامت تمام مسلمین و مومنین و آپ تمام حاضرین اکرام کو مبارک عرض ہے انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کے شامل حال اس ماہ مبارک کی برکات و خیرات انعیت فرمائے اور پروردگار تمام مومنین کے آمال سالحاں و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور اسی طرح آج پانچ اگست یوم شہادت رہبر فقید و علمائن شہیر قائد مظلوم شہید عارف حسین الہسینی رضوان اللہ تعالیٰ علی اور تیسوں یوم شہادت آپ تمام رہ روان رائے حق و پیروان ولایت کو تسلیت و تحنیت عرض ہے یہ دن پاکستانی قوم کے لئے بالعموم اور خصوصا شیعان پاکستان کے لئے بالخصوص بہت اہمیت کا حامل دن ہے پانچ اگست در حقیقت یہ دن بیداری تشیعہ کا دن ہے روز بیداری تشیعہ ہے روز استقامت تشیعہ پاکستان ہے روز مقاومت تشیعہ پاکستان ہے و روز اہد تشیعہ ہے دین کے ساتھ خدا کے ساتھ اور ولایت و امامت کے ساتھ اور راہ شہید کے ساتھ راہ شہید جس کے احیاء کا حکم امام راہل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ملت تشیعہ پاکستان کو دیا اور امر کیا کہ پاکستان کی شرافت مند ملت افکار شہید حسینی کو زندہ رکھے وہ حکم جو ہم بجا نہیں لاسکے کسی حد تک ہم نے نام شہید حسینی زندہ رکھا ہے وہ بھی کسی حد تک لیکن راہ شہید حسینی وہ فکر شہید حسینی وہ ابھی متروک ہے اور مغفول ہے اس سے ہمیں خود بھی آگاہ ہونا ہے اور اپنی نئی نسل کو بھی آگاہ کرنا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے دو بزرگواروں کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ ان کے افکار اور ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا جائے انہیں پڑھا جائے انہیں محفوظ رکھا جائے ایک شہید متحری کے بارے میں فرمایا کہ افکار شہید متحری تمام جوانوں کو امام نے وسیعت کی کہ اگر اسلام سمجھنا چاہتے ہو دین حقیقی و اسلام ناب اگر سمجھنا چاہتے ہو شہید متحری کی کتابوں کا مطالعہ کرو اور پھر ملت تشیع پاکستان کو حکم دیا کہ شہید حسینی کے افکار کو زندہ رکھو شہید متحری کی تعلیمات ہو یا شہید حسینی کی تعلیمات ہو دراصل خود مکتب امام راہل ہے یعنی اسلام ناب کی تفسیر شہید متحری کے آثار میں ہے وہ شہید حسینی جو ترجمان تھے اس سرزمین پر افکار امام کے شہید متحری کی تعلیمات سے سب سے زیادہ شہید حسینی نے استفادہ کیا ہے اگر ہم آج ان کی خطبات کے مجموعے جو چھپ چکے ہیں اور موجود ہیں ہر گھر کے اندر ان کا مطالعہ کریں تو دو شہیدوں کے افکار یا تعلیمات ان کتب کے اندر بہت واضح نظر آتی ہیں جہاں فکری و علمی باتیں ہیں وہ شہید حسینی شہید متحری سے نقل کرتے ہیں اور جہاں پر اخلاقی و تربیتی مواد ہے وہ شہید دستغیب سے نقل فرماتے ہیں یعنی شہید حسینی کے تعلیمات و کتب و خطبات و دروس جو جوانوں کو یا مختلف طبقات کو بیان فرماتے تھے وہ ان دو شہیدوں کی کتابوں سے زیادہ استفادہ کرتے تھے اس بارے میں ایک واقعہ بھی ہے جو شہید کی شہادت کے آخری ایام میں یادگار کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یادی شہید ہمارے ذہنوں میں زندہ ہو جائے آج پانچ اگاست کو شہید کی شہادت سے قبل چند دن پہلے خود انہوں نے طلب کیا اور کہا کہ آپ آئیں پشاور جب وہاں حاضر ہوئے ان کی خدمت میں تو وہاں سے پھر اپنے آبائی علاقے اور اگزی میں کلایا میں ایک ورکشاپ جاری تھا وہاں کے لئے حکم دیا کہ آپ ہمارے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ وہاں چلے جائیں اور وہاں دیگر جوانان بھی موجود ہیں طلبہ مدرسہ کو بھی لے جائیں اور وہاں کچھ ٹائم دیں خدمت شہید میں عرض کیا کہ اگر ہو سکے تو میں آپ کی لیبریری سے چند کتابیں لے لوں چونکہ میرے پاس کتاب کوئی بھی نہیں ہے متعلقے لیے اور وہاں بھی شاید کوئی کتاب مجھے اثر نہ آئے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی لیبریری سے ایک دو کتابیں ضرورت کی اٹھانوں شہید بزرگوار نے گھر میں لیبریری جو پرسنل شخصی لیبریری تھی اس کی چابی دی اور فرمایا کہ جائیں اپنی مرضی کے جو کتاب ہے اٹھا لیں گھر میں کوئی بھی نہیں تھا پھر ایک اور جیب سے چابی نکال کے دی الگ سے اور کہا کہ یہ میرے بیڈروم کی چابی ہے اگر لیبریری میں کوئی آپ کو نہ نظر آئے کتاب تو میرے بیڈروم میں سونے کا جو کمرہ ہے میرا وہاں پر آپ کو مفید کتابیں مل جائیں گی اور فرمایا کہ میں جو سوچ رہا ہوں کہ آپ کے مطلب کی کتابیں وہاں موجود ہوں گی اور یہی ہوا شہید کی لیبریری سے چند کتابیں انتخاب کی اور پھر اس کے بعد شہید کے جو خصوصی متعلق کی کتابیں تھیں جو آپ نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھی ہوئی تھی ایک علماری تقریباً درمیانے سائز کی جو بھری ہوئی تھی اور اس میں فقط شہید متحرے کی کتابیں تھیں اور شہید دستغیب کی کتابیں تھیں مجھے کوئی اور کتاب وہاں نظر نہیں آئی یعنی یہ شہید کے روزمرہ کی متعلق کے کتابیں تھیں اور آج ہم شہید کے خطبات میں اور دروس میں دیکھتے ہیں کہ وہی کتابیں اور وہ متعلق سارا شہید نے منعکس کیا اپنے گفتگو میں اور تقاریر کے اندر یہ اس لیے ارز کیا ہے کہ امام راہل نے جو فرمایا کہ شہید متحری کے افکار کو زندہ رکھو اور پھر فرمایا شہید حسینی کے افکار کو زندہ رکھیں اس وجہ سے کہ افکار شہید متحری در حقیقت اسلام ناب کی تفسیر ہے شہید متحری نے اسلام کو اڈیالوجی کی شکل میں پیش کیا ہے جو انقلاب کا منشور بنا ہے اور شہید حسینی سرزمین پاکستان پر ترجمان اسلام ناب تھے ترجمان افکار امام خمینی تھے اور شہید متحری کے آثار کی صورت میں متعلیہ کر کے انہیں اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیتی کہ یہ فریضہ جو تیس سال ہو گئے ہیں ہم نے انجام نہیں دیا افکار شہید راہ شہید و مسلک شہید اپنی قوم کے اندر ہم زندہ نہیں رکھ سکے یہ ہمیں خود اعتراف کرنا چاہیے مان لینا چاہیے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکا البتہ کچھ عرصہ قبل تک تو نام شہید بھی بولا جا چکا تھا فاتحہ بھی کہیں نہیں ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ چند سالوں سے نام شہید زندہ ہے اور شہید کے کم از کم یوم شہادت کی مناسبت سے کچھ پروگرام اچھے ہو رہی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھ کر یہی پروگرام افکار شہید کے احیاء کی شکل انشاءاللہ اختیار کرنی ہے آپ کی خدمت میں جو موضوع یہاں پر عرض کرنا ہے وہ شہدہ کے مقام وہ منزلت کے حوالے سے چونکہ شہید حسینی سالار شہدہ پاکستان ہیں جس طرح قائد ملت پاکستان تھے وہ قائد تشیع پاکستان تھے سالار شہدہ پاکستان بھی ہیں کافلہ سالار ہیں سب سے پہلے جہاں میں شہادت نوش کر کے اور اس راہ میں اپنی جان پیش کر کے یہاں پر بھی اپنی قیادت اور اپنی امامت اور پیش روی اپنی ثابت کر دی کہ اس میں بھی پیش رہو ہیں درحقیقت اس لیے یہ دن مناسب ہے کہ ہم اس کو یوم تشیع کے عنوان سے منائیں یہ پاکستان کے تشیع کا ایک بہت ہی ممتاز دن ہے کہ نسل جوان کو ہم افکاری شہید سے آگاہ کریں بہت ضروری ہے کہ یہ دن پورے پاکستان کے اندر اور جوانان پاکستان کے اندر اور اندہ نسلوں کے لیے ایک سمبولک دن میں تبدیل ہو جائے یادگار دن میں تبدیل ہو جائے عزیزان شہدہ کا مقام قرآن میں و احادیث میں سنت میں بہت عظیم ذکر کیا گیا ہے موضوع جو آپ کی خدمت میں آج شب اس مختصار فرصت کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے شہدہ اقدار یا اوزار کہ شہدہ کیا ہیں اقدار میں سے ہیں اقدار ہیں یا اوزار ہیں شہدہ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا رویہ شہدہ کے مقابلے میں کیا ہے ہم نے ابھی تک شہدہ کو کیا سمجھا ہے آیا ہم نے شہدہ کو اقدار سمجھا ہے یا ان کو اوزار سمجھا ہے ہم نے قرآن نے شہادت کو قدر قرار دیا ہے فضیلت قرار دیا ہے اور سب سے بڑی فضیلت قرار دیا ہے اور اسی طرح سیرت میں آئمہ اعتہار و معصومین علیہ السلام نے و بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کو سب سے بڑی فضیلت بشر کے لئے قرار دیا ہے ہمیں شہید کی طرف جس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ دینی نگاہ قرآنی نگاہ اسلامی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور قرآنی و اسلامی و دینی نگاہ تفسیر کی محتاج ہے تشریح کی محتاج ہے کہ ہمیں پر واضح ہو کہ شہید کا مقام دین کے اندر کے آئے آپ کی خدمت میں ایک حدیث نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کی اور اسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے حضرت کا فرمانہ فوق اکل زی برن برن ہر نیکی اور فضیلت کی اوپر خدا نے ایک فضیلت و نیکی رکھی ہے ہر بر کے اوپر ایک بر ہے یعنی خداون تبارہ اللہ نے نیکیوں کا البتہ بر کا ترجمہ نیکی یہ درست نہیں ہے لیکن یہاں وقت نہیں ہے کہ میں وضاعت کروں کہ کیوں بر کا ترجمہ نیکی کرنا یہ صحیح نہیں ہے اردو زبان کی محدودیت ہے وہ اردو عمل سال کا معنی نیکی بر کا معنی نیکی خیر کا معنی نیکی جتنی قرآن نے استلاحات استعمال کی ہیں ہمارے پاس ایک لفظ زبان پہ چڑھا نیکی اور وہ نیکی بھی مبہم اور مدہم سا تصور ہے نیکی کا بھی خاص واضح مفہوم نہیں ہے اور اس مبہم مفہوم کے ذریعے ہم عمال تبارک وطالہ نے بنایا ہے تاکہ انسان درجہ درجہ سٹیپ بائی سٹیپ فضائل کو تہہ کرتا ہوا آخری منزل فضیلت پر فائز ہو جائے اور آخری درجہ کمال تک انسان جا پہنچے اسی نظام فضیلت کو جو خدا وان تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے رسول اللہ نے اس خدا نے ایک فضیلت رکھی ہے اس کے اوپر ایک اور فضیلت رکھی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو شاید یہ سو سٹیپ کی سیڑھی ہو یا ہزار سٹیپ کی سیڑھی ہو بعض اہل معرفت نے اس بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں خوبصورت زوق کا مظہرہ کیا ہے اور انہوں نے ہزار سٹیپ کی سیڑھی بنائی ہے ہزار منزلیں فضائل کی ہزار منزلیں ہیں کہ انسان ایک فضیلت پر فائز ہوتا ہے پھر اس سے دوسری فضیلت پر جاتا ہے پھر اس سے تیسری فضیلت پر جاتا ہے پھر چوتھی فضیلت پر جاتا ہے وہ کرتے کرتے آخر میں ہزار وی فضیلت پر جاتا پہنچ ہے اسی نظام کو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو فضائل کا نظام بنایا ہے درجہ بے درجہ اس میں ہر فضیلت کی اوپر ایک فضیلت ہے اور سب سے آخری فضیلت جو خدا ون تبارک پہ اللہ نے مقرر کی ہے وہ راہ خدا میں قتل ہو جانا ہے فوق کل دی بر ان بر ہر نکی کی اوپر یا ہر بر فضیلت کی اوپر ایک بر ہے حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ حتی کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی اور فضیلت نہیں یہ خاتم الفضائل ہے یوں کہ انسان کے لیے خاتم الفضائل راہ خدا میں جان دے دی دی شہید ہو جانا ہے حتی یقتر رجل فی سبیل اللہ فی اذا قتل فی سبیل اللہ اور جب انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے فلیس فوق بر اس کے اوپر خدا نے کوئی اور فضیلت مقرر نہیں کی پس اگر ہم درجات انسان شمار کرنا شروع کرے تو فضیلت کے سب سے اعلیٰ درجے پر شہدہ فائز ہیں جو راہ خدا میں جان دے دیتے ہیں شہدہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے شہدہ کی فضیلت بھی قتل ہونے میں نہیں ہے راہ خدا میں قتل ہونے میں ہے قتل ہونا بہت آسان ہے راہ خدا میں مرنا بہت مشکل ہے راہ خدا میں جینا بھی مشکل ہے راہ خدا میں راہ مرنا کوئی مشکل رہنا مشکل ہے اور جی کر اس کی کی اوپر مرنا مشکل ہے اور جو یہ مشکل راستہ تے کرتا ہے اس کا نام ہے شہید اللہ مسلمہ محرم اللہ محرم مشکل سبیل خدا ہے سبیل خدا کے لئے مشکل اس کے یہ ہے کہ سبیل خدا ایک ہے ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اس پر چڑھنے کے لئے جہاں دقیق معرفت کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے وہاں پر اس پر آنے کے لئے کئی راستوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان خدا کی راہ میں بھی ہو اور باقی راستوں پر بھی چل رہا ہو دو راستوں کا راہی خدا کی راہ پر نہیں ہوتا جو باقی سارے راستے چھوڑ کر آ جائے اللہ کی راہ پر وہ سبیل اللہ پر ہوتا ہے باقی راستے بہت سارے ہیں متضاد راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے متخالف راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے منحرف راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے گمراہ راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ نے جو سبیل اللہ کے لئے سب سے دشوار مرحلہ بتایا وہ یہ فرمایا کہ موازی راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے متوازی راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے متوازی راستے یہ حدیث جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عارض کی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ ایک دن رسول اللہ نے بڑے صحابہ کو پرانے سینئر صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں ایک بہت پتے کی بات بتائی بہت بنیادی بات بتائی انہیں اور وہ بنیادی بات یہ تھی کہ رسول اللہ نے انہیں جمع کیا اور ریت پر اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا لائن کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں دو خط اور کھینچے اور اسی طرح دونوں طرف اور کچھ لائنیں کھینچی سیدھی ایک لائن اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح درمیانی لائن کھینچ کر فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دائیں بائیں جو متوازی راستے خطے فرمایا کہ یہ سبل ہیں یہ اگرچہ شکل میں میرے راستے کی طرح ہیں اور ان کا رخ بھی ادھر ہی ہے جہاں میرا راستہ ہے چونکہ متوازی خطرن کی پٹڑی کی طرح جو بالکل ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ خیال رکھنا یہ میرا راستہ ہے درمیانی اور دائیں بائیں یہ دونوں میرے راستے نہیں ہیں یہ سبل ہیں اور شیطان کے راستے ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ خطوط جو متضاد ہیں یعنی رسول اللہ کا خط ادھر جا رہا ہے اور ایک خط پیچھے جا رہا ہو یہ سب کو پتا ہے کہ خط رسول نہیں ہے رسول اللہ کا خط سیدھا جا رہا ہو اور ایک خط کراس کر رہا ہو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ خط رسول نہیں ہے لیکن رسول کا خط سیدھا جا رہا ہو اور رسول کے خط کے ساتھ بلکل ایک اور خط اسی طرح کا سیدھا جا رہا ہو اس کو تشکیش دینا مشکل ہے کہ خط رسول کونسا ہے اور خط غیر رسول کونسا ہے لہذا فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے میرے بعد میری امت کو یہ خطرہ پیش آ جائے گا کہ میرے خط کے متوازی خطوط بنای جائیں گے اور امت کو اس کنفیجن میں ڈال دیا جائے گا کہ یہ بھی خط رسول ہیں اور لوگ ان متوازی خطوط پر چل کر خوش ہوں گے کہ ہم خط رسول پر جا رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ میرے خط کی پہچان کرو لہذا کہا گیا ہے کہ خط خدا و خط رسول وسیدہ راستہ یہ پہچاننے میں بال سے زیادہ باریک ہے اور چلنے میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے وہ ایک خط ہے فقط متوازی خطوط کو چھوڑنا پڑتا ہے مخالف خطوط کو چھوڑنا پڑتا ہے متوازی خطوط سے ہٹ کر رائے خدا پر جو آئے وہ سبیل اللہ پر آتا ہے ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں متوازی خطوط میں سے کسی کو چھوڑ کر خط رسول پر آئیں پتا چل جائے گا کتنا دشوار ہے مخالف خطوط کو چھوڑ کر خط رسول پر آئیں ہمیں پتا چلے گا کتنا مسئلہ دشوار ہے سبیل اللہ پر آنا اور شہید کا کیوں اللہ نے اتنا مقام بلند کیا ہے اس لیے بلند کیا ہے کہ وہ یہ کارنامہ انجام دیتا ہے وہ یہ ہنرنمائی کرتا ہے کہ تمام خطوط مخالف و متضاد و متوازی سب کو چھوڑ کر مستفوی خط پر آ جاتا ہے متوازی خط سے ہٹ کر مستفوی خط پر آ جاتا ہے اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام کر کے آیا ہے شہید لہذا وہاں پر جینا اور وہاں پر قائم رہنا اور وہاں پر مر جانا یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ خدا و انتبارک و تعالیٰ اسے یہ مقامِ ارجمن عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے حضرت فرماتے اشرف الموت قتل و شہادہ سب سے باشرف موت شہادت کی موت مرنا ہے سب سے زیادہ باشرف موت راہِ خدا میں مرنا ہے اور علیہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ باقرامت موت بزرگانہ موت باشرف موت راہِ خدا میں جان دینا ہے قرآنِ مجید نے شہادت کو فضیلت کہا ہے اور شہادہ کا مقام جو ذکر کیا ہے کسی اور مقام کو اس کے ہمپلہ نہیں سمجھا قرآنِ مجید نے میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں قرآنِ مجید میں شہادہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان فرمایا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ وہی آیات ہیں جو متعدد آپ نے سنی ہوئی ہیں کوئی نئی آیات نہیں ہیں کہ آپ نے پہلے نہ سنی ہو وہی آیات ہیں صرف ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 154 میں خدا ون تبارہ وطالہ کا فرمان ہے کس مقام پر فائز ہوتا ہے اور تمہیں کس نگاہ سے شہید کو دیکھنا جائیے رہبر کے فرمان پا جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پا جان بھی قربان ہے رہبر کا ہو ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا خام نائی کوثر ہے اس کا تشمن افدر ہے مروعات و محمد و حالی بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو راہِ خدا میں مر جاتا ہے اسے میت نہ کہو لا تقولو ہرگز نہ بولو زبان پہ جاری نہ کرو میت کا لفظ خدا پسند نہیں کرتا کہ مردہ کہنا شہید کو شہید کو مردہ نہ کہو میت نہ کہو لا تقولو منہ کر رہے خدا روک رہا ہے لا تقولو لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو راہِ خدا میں قتل ہو گیا اس کو میت مت کہو خدا کو پسند نہیں ہے بَلْ أَحْيَعُنْ بلکہ وہ زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونْ تم شعور نہیں رکھتے تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے اتنا ادراک نہیں ہے اتنی فهم نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ شہید زندہ ہے قرآن کی منطق اس طرح سے ہے عزیزان جنہیں ہم مردہ سمجھتے ہیں قرآن انہیں زندہ سمجھتا ہے اور جنہیں ہم زندہ سمجھتے ہیں قرآن ان کو مردہ سمجھتا ہے ہم سمجھتے ہیں جو کھا پی رہے ہیں جو اکسیجن مسرف کر رہے ہیں جو تولید نسل کر رہے ہیں جو بازاروں میں رونک بنائے ہوئے ہیں یہ سب زندہ ہیں اور جن کی نبزیں تھم گئی ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں رک گئی ہیں وہ مردہ ہیں قرآن فرماتا ہے نحج البلاغہ میں ہے کہ یہ جو چل پھر رہے ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور وہ جو جسم گردنیں کٹا بیٹھے ہیں وہ زندہ ہیں بارگاہ خدا ون تبارک و تعالی وہ زندہ باشعور ہیں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں تم شعور نہیں رکھتے تمہارے اوپر عمر مختلف ہو گیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آرہی کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے جن کو خدا امتحانوں میں ڈالتا ہے آزمیشوں میں ڈالتا ہے بوک میں افلاس میں سختیوں میں ڈالتا ہے اور وہ ان سختیوں پر پورا اترتے ہیں وہ سابر ہیں وہ اہلِ استقامت ہیں اور شہید وہ ہیں جو تمام سختیوں کے میدان سے گزر کر حتی آخری سختی بھی اس راہ میں برداشت کرتا ہے اور رائے خدا میں قتل ہو جاتا ہے یہ درحقیقت وہ لوگ ہیں جو محتدین ہیں سورہ مبارکہ آلِ عمران میں خدا ون تبارک و تعالی نے مقام شہید دوبارہ دورایا ہے پھر یاد دہانی کرائیے مقام شہید کی کہ متوجہ رہو کہ شہید کیا ہے چونکہ غیر شعوری طور پر بعض اوقات شہدہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جاتی ہے البتہ منافق شعوری طور پر یہ کام کرتے تھے مدینہ کے اندر شہدہ کی قسرشان کرتے تھے توہین و گستاخی کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ماذا اللہ یہ شہدہ بے اکوف ہیں کہتے تھے یہ باتیں کہ اگر ہماری بات سنتے ہمارا مشورہ مانتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہم سنتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں مثلاً اگر کسی ریلی میں کسی جلوس میں کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ رائے خدا میں جان دے دیتے ہیں وہ جو بچ جاتے ہیں جو نہیں جائے گئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں نے کہا تھا کہ مری چلتے ہیں پیکنک میں چلتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کے لیلی میں چلے گئے ہمارے ساتھ گئے ہوتے تو بچ جاتے ہیں جس طرح ہم بچ گئے ہیں اس طرح یہ بھی بچ جاتے اپنے آپ کو اقلمن و شہداء کو معذلہ بے وکوف کہتے ہیں خدا نے کیا فرمایا خدا نے فرمایا کہ وہ باشعور ہیں یہ احمق ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اور فرمایا یہ منافق ہیں جو شہداء کے متعلق ایسی سوچ رکھتے ہیں وہ در حقیقت منافق ہیں منافق جان بوجھ کر شہداء کے مقام و بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے لیکن بعض اوقات غفلت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یہ گستاخی ہو جاتی ہے یہ ہمیں یاد ہے تہران میں شہد حسینی رضوان اللہ کی شہادت کی دوسری یا تیسری برسی تھی اور اس مناسبت سے ایک بین الاقوامی سیمینار تہران میں طلاب نے طلاب پاکستانی جو قوم میں مقیم تھے انہوں نے منعقد کیا اور اس سیمینار میں بہت خصوصیات تھیں جو کہ بڑی بڑی جیت شخصیات اس کے اندر شریک تھیں ایک بہت نامی گرامی شخصیت ان میں شہد باکر الحکیم تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اور ایک اور نامی شخصیت مسجد اقصہ قدس کے امام جمعہ تھے مسجد الاقصہ کے امام جمعہ بھی اس سیمینار میں شریک تھے اور اس طرح کی اور شخصیات بھی تھی ایک بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا نام ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جو خطیب آتا ہے وہ آ کر شہدہ کی تقریم و تمجید و مدہ کر رہا ہے انہیں ناگوار گزرا اور وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے شہد باکر حکیم رضوان اللہ علیہ نے تقریر کی شہد حسینی کا مقام بیان کیا اور تعریف کی اس کے بعد وہ برہم ہوئے بہتی اور غصے میں آ کر بولنے لگے کہ میں سن رہا ہوں مدد سے کہ آپ جو بھی آتا ہے وہ ان مثلا ان لوگوں کی تعریف کر رہا تھا ہے جو رائے خدا میں شہد ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ شہد ہوئے ہیں اچھے لوگ تھے سواب ہو گئے ان کو قتل ہونے کا شہید ہو گئے ہیں یہ اچھے لوگ تھے ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا میں کرنی چاہیے لیکن دین کی بنیاد یہ لوگ نہیں ہیں وہ کون ہیں کون وہ محققین ہیں وہ اہل قلم ہیں وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں مدرسین ہیں اور جو انہوں نے تھا دل میں وہ شہدہ کے حوالے سے بیان کیا کہ شہید کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے جس کو آپ اتنا سراہ رہی ہیں یہ تقریر وہ کر کے اور وہیں سٹیج سے اتر کے جانے والے تھے دروازے سے باہر ان کے بعد ایک اور بزرگوار جو ابھی موجود ہیں وہ آئے سٹیج پر اور انہوں نے ان کو جاتے ہوئے روک لیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کر گئے ہیں ابھی سن کے بھی جائیں آپ آپ شہدہ کی قصر شان کی ہے شہدہ کے توہین کی ہے آپ نے اور قرآن کے خلاف بات کی ہے دین کے خلاف آپ نے بات کی ہے آپ ابھی سن کے جائیں جب آپ اور انہوں نے بٹھا لیا زبردستی ان کو بٹھا کر پھر ایک ایک آیت قرآن کی پڑھ کے ان کے سامنے بیان کی اور احادیث کی صورت میں اور انہیں بتایا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے چونکہ خدا ون تبارہ پہ تعالیٰ نے تمام اہل عبادت و تمام اہل علم و اہل تحقیق ان سب کے اوپر شہید کا مرتبہ بلانتار قرار دیا ہے و بالاتار قرار دیا ہے لہٰذا بعض لوگ غفلت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے شہید کا مقام صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات ہتاکی وہ گستاکی کر جاتے ہیں ان آیات میں جو خدا ون تبارہ پہ تعالیٰ نے شہید کے مقام کو بیان کرنے کے لئے ذکر فرمائی ہیں سورہ موارکہ آل عمران میں ہیں آیہ ایک سو انہتر میں سورہ موارکہ آل عمران میں ہیں ایک سو ارسٹھ میں ایک سو انہتر ایک سو ستر میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بھائی جو مر گئے ہیں یہ اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے آج زندہ ہوتے یہ اگر تم اتنی اقل مند ہو کہ موت سے بچ گئے ہو اور اس مر کے میں تم نہیں جان دی اور بچ گئے ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ موت کو اپنے آپ سے دور کر کے دکھاؤ تم مرو گے یا کسی کھائی میں گیر کے مرو گے یا کسی ایکسیڈیٹ میں مرو گے یا شوگر سے مرو گے یا تمہیں اور کوئی اٹائک ہوگا تم مرو گے یا بلاخر وہ لوگ جو تاوان کے بدلے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے اور وہاں پر پیسے بھی لے لیں گے مار بھی دیں گے تمہیں آخر کر تم مر جاؤ گے اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر اتنی اقل مند ہو پھر اس کے بعد ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے خدا ونطالہ نے فرمایا وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو اللہ کی رحمت جان دے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو سورہ بقرہ میں تھا لَا تَقُولُوا انہیں مردہ نہ کہو سورہ آل امران ہے کہ گمان بھی نہ کرو ان کے بارے میں سوچو بھی مت کہ یہ مردہ ہیں لَا تَخْسَبَنَّا ہرگز ان کے بارے میں گمان بھی مت کرو کہ یہ مر گئے ہیں اور ان کی موت کا گمان مت کرو بَلْ اَحْيَاعُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ یہ زندہ ہے اور بارگاہ خدا میں رزق پا رہی ہیں فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ خدا کی بارگاہ میں خوشحال ہے کہ خدا نے فراوان نعمتیں ان کو عطا کی ہیں اپنے فضل و کرم سے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ البتہ ایک نگرانی و پریشانی شہید کی ہے شہید خدا کی بارگاہ میں خوشحال ہے جو کچھ اسے اللہ نے عطا کیا ہے لیکن ایک چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے شہید وہ کون سی پریشانی ہے وہ یہ کہ میرا انجام دیکھ کر میرے بچوں کو یتیم دیکھ کر میرے جسم کو چھلنی دیکھ کر میری لاش کو خون میں لطپت دیکھ کر میرا پائمال جسہ دیکھ کر یہ میرا حشر دیکھ کر کہیں میرے ساتھی گبرہ تو نہیں گئے کہیں میرے ساتھی ڈر تو نہیں گئے کہیں میری قوم پشمان تو نہیں ہو گئی کہ اس راہ میں تو مرتے ہیں اس راہ میں تو بری طرح مرتے ہیں لوگ پس اس راہ کوئی چھوڑتے ہیں کہیں یہ تو نہیں کہ میری موت کی خبر سن کر یہ ڈر گئے ہوں خداون تبارک و تعالیٰ شہید کو یہ بشارت دیتا ہے اس عالم میں کہ شہید پریشان مت ہو تیرے ساتھی تیرے ہمراہ تیرے بعد آنے والے لا خوفن علیہم ولاہم یخزنون وہ تیری موت اور تیری شہادت کے بعد نہ ڈرے ہیں نہ غمگین ہوئے نہ گبرائے ہیں بلکہ ان کا عظم اور زیادہ مصمم ہوا ہے اور زیادہ پختتر ہو گیا ہے لہذا شہید کو شہادت 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 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو لوگ ابھی تک کاروان شہدہ سے ملحق نہیں ہوئے ان کی بابت شہید کو خدا بشارت دیتا ہے ہم ادھر پریشان بیٹھے ہیں کہ شہید کا ادھر کیا بنے گا وہ ہمارے لئے پریشان بیٹھے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا یہ کہیں پیچھے تو نہیں موڑ گئے کہیں رخ موڑ تو نہیں لیا انہوں نے اپنا شہید کو بشارت دی جاتی ہے کہ اگر کچھ ڈر گئے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں ڈرے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں غم نہیں ہے حزن نہیں ہے وہ پہلے سے زیادہ مصممتر و پختہ اہد کے ساتھ آ گئے ہیں تیری رہبت ان لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون سورہ مبارکہ النسامی خدا ون تبارہ تعالیٰ نے پھر مقام شہید کو تقرار کیا ہے عزیزان سورہ نسامی پروردگار کا فرمانہ ہے اللہ وسلم ومن یطیئلہ والرسول آیا انہتر کے بعد یہ مضمون ہے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے انعام کیا ہے ہم روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ نماز میں تقرار کرتے ہیں اور اس میں اللہ سے طلب کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انعامت علیہم خدا یا مجھے مستقیم راستے کی ہدایت فرما وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا ہے کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کا راستہ ہم خدا سے صبح و شام مانگتے ہیں سورہ نسا میں آیاء و نتر میں خدا نے ان منعمن علیہم جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے ان کا ذکر فرمایا ہے وَمَنْ يُتِعِلَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ اَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ کی اطاعت کرے ورسول کی اطاعت کریں یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام کیا ہے خدا نے کن پر انعام کیا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ نبیین ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں وَالصَالِحِينَ یہ وہ طبقات ہیں جن پر خدا ون تبارک پہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے اور ہم ان کا راستہ خدا سے مانگ رہی ہیں شہداء و نبیین کا راستہ مانگ رہی ہیں یعنی نبیین کا راستہ صدقین کا راستہ وشہداء وصالحین کا راستہ ایک راستہ ہے اور ہم خدا سے وہ راستہ طلب کر رہی ہیں وَحَسُنَ أُولَائِكَ الْرَفِيقَةَ جس کو یہ ساتھی مل جائیں بہترین ساتھی ملے ہیں اور جسے یہ نہ ملے اسے کچھ بھی نہیں ملا اسے بہترین ساتھی ملے ہیں ذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ذَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا جب منافقت کی فکر یہ ہے کہ جب ایک گروہ رائے خدا میں جاتا ہے اور رائے خدا میں اگر ان پر کوئی مسائب نازل ہو جاتے ہیں تو یہ گروہ کہتا ہے کہ شکر خدا کہ ہم نہیں تھے ان کے ساتھ اللہ نے ہمیں بچا لیا خدا کا شکر کہ ہم نہیں گئے ان کے ساتھ وَلَئِنْ أَسْحَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ اور اگر خدا ون تبارک و تعالیٰ کوئی ان شہداء کو یا مجاہدین کو کوئی فضیلت عطا کرے کوئی رحمت ونمت عطا کرے لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُهُمْ مَوَدَّا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَاهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَزِيمًا اگر شہداء کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہم نہیں تھے ان کے ساتھ اور جب مالِ غنیمت کو دیکھتے ہیں جب کامیابیوں کو دیکھتے ہیں جب چرچے دیکھتے ہیں جب دوسروں کے مثلا فضائل دیکھتے ہیں تو پھر آرزو کرتے ہیں يَا لَيْتَنَا كُنْ نَمَعَاهُمْ فَنَفُوزَ فَوزًا عَزِيمًا اے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں شکرِ خدا کہ ہم نہیں تھے ان کے ساتھ کب کہتے ہیں جب مسائب میں مبتلا دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ گروہ مجاہدین کا مشکل میں پڑ گیا ہے اس وقت کہتے ہیں خدا کا شکر کہ ہم نہیں تھے ان کے ساتھ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ہم بھی یہ کامیابی میں شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا ون تبارہ بطالہ نہیں جو بھی راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے خدا نے فرمایا ہم اسے عجرِ عظیم عطا کریں گے ایسا عجرِ عظیم جو دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے وہ عجر ہم شہید کو عطا کریں گے سورہ مبارکہ توبہ میں ہے سورہ توبہ میں وضاحت کے ساتھ خدا ون تبارہ بطالہ نہیں مقام شہید کو ذکر فرمایا ہے اللذین آمنوا وحاجروا آیہ بیس میں سورہ مبارکہ توبہ میں اللذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفوسہم اعظم درجتن انداللہ وعلائکہ ہم الفائزون جن لوگوں نے خدا کی رہ میں حجرت کی جن لوگوں نے اللہ کی رہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے اپنے مال و جان سے خدا کی رہ کو بچایا اپنی جان و مال خدا کی رہ میں پیش کیا ان کے لئے خدا نے عظیم درجہ رکھا ہے اعظم درجتن انداللہ بہت عظیم و بلند درجہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا ہے وَأُلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہ خدا کی رہ میں کامیاب لوگ ہیں سر فراز لوگ ہیں يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِنْهُوْ خدا بشارت دیتا ہے ان کو رحمت کی وَرِزْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَئِمٌ مُقِيمٌ خدا وَن تبارک وَتَاللہ انہیں اس جنت کی جس کے اندر نعمتیں ہیں جس کے اندر یہ مقیم ہوں گے خدا وَن تبارک وَتَاللہ اس جنت کی بشارت ان کو عطا کر رہا ہے وَآخری مورد سورہ مبارکہ حج میں ہے یہاں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اگرچہ اس لیاسے آخری نہیں ہے قرآن میں فراوان قتیل ادر راہ خدا کا ذکر ہے لیکن آپ کی خدمت میں یہ آیاء جو پیش کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ حج کی آیاء اٹھاون میں ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ جو خدا کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں نکل پڑتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں خدا وَن تبارک وَتَاللہ انہیں رزقِ حَسَنًا عطا فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ وَخُدَا بِتْرِينَ رَازِقَ ہے لَا يُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلًا يَرْزَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اس قسم کی آیات اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں فراوان ہیں جن میں پروردگار نے مقام شہید کو بہت عظیم قرار دیا ہے عزیزان شہادت قرآن کی اسطلح میں دین کی نزدیک فضیلت ہے وَأَقْدَار میں سے ہے شہادت کا شمار اقدار میں ہوتا ہے توجہ فرمائیں اس باس کو یہ سارے جو آپ کی خدمتیں حدیثیں پیش کی ہیں اشارے کے طور پر نمونے کے طور پر ورنہ سیکڑوں حدیثیں موجود ہیں آئمام آسومین علیہ السلام سے شہدہ کی عظمت میں اور اسی طرح متعدد آیات ہیں چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ پیش کرنے کے لئے کہ دین کی اسطلح میں دین کی ڈکشنری میں شہادت اقدار میں سے ہے ویلیوز میں سے ہے اقدار ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر قیمت ہو جن کے اندر ذاتی ایسی خصوصیت موجود ہو جس کی وجہ سے ان کی قیمت ہو ان کو اقدار کہتے ہیں ویلیوز کہتے ہیں آم آم ہم اپنے بولچال میں روز مرہ یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں اقدار کا لفظ ویلیوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں اقدار ان صفات کا نام ہے جن کے اندر قیمت ہے مثلا آپ دیکھیں اشیاء کو وہ سری اشیاء ذی قیمت ہیں کیوں قیمتی ہیں چونکہ ان کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ اس صفت کے اندر قیمت ہے اس صفت نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے مثلا یہ ایک کتاب ہے یہ کتاب کتابی شکل میں آئی ہے یہ صفت اس کے اندر پیدا ہوئی ہے تو قیمتی ہو گئی آپ پیسے دے کے خریدنی پڑتی ہے لیکن یہ کتاب کاغذ بننے سے پہلے جس آلت میں تھی جو بھی تھی لکڑی تھی ابوسا تھا جس سے کاغذ بنا ہے اس وقت اس کی قیمت نہیں تھی اتنی اگر یہ ایک مثلا فارج کر لیں کہ پانچ کلو لکڑی سے اتنا کاغذ بنتا ہے اگر وہ پانچ کلو لکڑی یا بوسا ادھر پڑا ہوتا کوئی اٹھاتا بھی نہ اس کو کوئی تھوڑا بھی نہ مارتا چونکہ بے قیمت ہے ہمارے راستے میں صبح و شام لکڑیاں پڑی رہتی ہیں کوئی قیمت نہیں ہے کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے ان کو لیکن اسی لکڑی کے اندر ایک سنتی عمل کے تحت سنتی پراسس سے گزرنے کے بعد ایک صفت آگئی اس صفت نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے اس کو قیمت کر دیا ہے وہ چیز جو والے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی ہے آگے گنجائش ہے تھوڑی تھوڑی اور یہ بھی ایک احسن عمل ہے کہ دوسروں کے لئے جگہ چھوڑ دیں تاکہ آجائیں گے دروازے سے آگے آجائیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں تاکہ پیچھے ہیں تعالی تکبیر اللہ حکر تعالی صالح یا رسول اللہ تعالی حضری یا رسول اللہ حسینیات سنتا وان حسینیات سنتا وان یزیدیات مردان یزیدیات مردان سنودی محمد و علی محمد ملاندر سنتا وان اللہ حسینیات محمد 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 سنتا وان اللہ حسینیات شہادت شہادت سہادت شہادت 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 سہادت سہادت محمد کی اعلان بات چاندی قربان ہے مردان بردان بات امریکہ بردان بات بردان بات امریکہ بردان بات بردان بات اسرائیل بردان بات ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی سادہ سی مٹی جو کھیت میں پڑی ہوئی ہے راستوں میں پڑی ہوئی ہے یہ بے قیمت ہے لیکن اسی مٹی کو جب ایک سانچے میں ڈالا جاتا ہے اینٹ بنائی جاتی ہے اس کو بٹی میں ڈال کے جب پکایا جاتا ہے پکنے کے بعد اب اس میں قیمت آگئی ہے اب پیسے دے کے یہی مٹی خریدنا پڑتی ہے یہی مٹی جو بے قیمت تھی پہلے مفت میں بھی اگر کوئی تھیلی بارکہ آپ کو دیتا ہے یہ گھر لے جاؤ آپ حاضر نہیں تھے اگر ساتھ دو روپے بھی دیتا ہے کہ یہ دو روپے بھی دیلے لو مٹی کی تھیلی لے جاؤ آپ حاضر نہیں تھے لے جانے کے لیے لیکن ابھی آپ خود وہ مٹی پیسے دے کے خرید رہے ہیں کیوں خرید رہے ہیں کہ اسی مٹی کے اندر ایک صفت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی اس صفت نے اس کے اندر قیمت ایجاد کر دی ہے بے قیمت چیز کو قیمتی بنا دیا ہے قدر عربی زبان میں اسی قیمت کو کہتے ہیں ویلیو یعنی جس صفت کے آنے سے کسی چیز کے اندر قیمت پیدا ہو جائے انسان کے لیے اقدار ان صفات کو کہتے ہیں یا آمال کو کہتے ہیں جن کے آنے سے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے انسان قیمتی انسان بن جاتا ہے ابھی آئے دن ہم کہتے ہیں قیمتی جانے ضائع ہو گئی اب یہ قیمتی جانے قیمت لگو ان کی کتنی قیمت تھی گورمیٹ سے تقاضہ کرتے ہیں ایک تین لاکھ مثلا پہلے کہتے تھے شیعہ شہید ہو جائے تین لاکھ دیتے تھے غیر شیعہ ہو جائے پانچ لاکھ دیتے تھے پھر شیعوں نے مطالبہ کر کے اپنے مقتولین کی قیمت پانچ لاکھ کروائی ابھی بعض کہتے بھی ہیں کہ ہم نے قیمت بڑھا دی ہے نہ عزیز امان قیمت انسان کی انسان کس سے قیمتی ہوتا ہے ان صفات سے قیمتی ہوتا ہے کہ جن کے آنے سے انسان کی قدر بڑھ جاتی ہے مانگ بڑھ جاتی ہے اس کا عمل بڑھ جاتا ہے مثلا علم اگر پہلے انسان کے اندر علم نہ ہو قیمت نہیں ہے انسان کی علم کے آنے سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے تقوی کے آنے سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے ایمان کے آنے سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے سچائی کے آنے سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے عدالت سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے لہذا ان چیزوں کو values کہا جاتا ہے values یا اقدار یعنی وہ صفات وہ عامال وہ ضابطیں جن کے آنے سے انسان کی یا انسانی سوسائٹی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے قدر بڑھ جاتی ہے ان کو اقدار کہتے ہیں شہادت اقدار میں سے ہے شہادت انسان کی قیمت بڑھا دیتی ہے وہ شہید زی قدر ہوتا ہے گران قدر ہوتا ہے یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں گران قدر گران بہا یعنی جس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کوئی قیمت اس کی ادا نہیں کر سکتا سوائے ذات خدا ون تبارک و تعالیٰ کے بعض جانی اتنی قیمتی ہو جاتی ہیں کہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا لہذا خدا کا فرمانا ہے کہ یہ بے قیمت ہو چکے ہیں بے قیمت ہو نیسے مراج یعنی قیمتوں سے ماورا جا چکے ہیں لہذا اب اللہ ان کو خریدے گا اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ خدا خریدار ہے ان جانوں کا چونکہ یہ جانی اتنی آلہ جا چکی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے نہیں ہے کہ خرید سکے ان جانوں کو جن کو حکومتیں خرید لیتے ہیں یہ بہت بے قیمت لوگ ہیں کم قیمت لوگ ہیں کچھ لوگوں کو حکومتیں خرید لیتی ہیں کچھ لوگوں کو ایجنسیاں خرید لیتی ہیں کچھ لوگوں کو کمپنیاں خرید لیتی ہیں کچھ لوگوں کو کچھ اور چیز خرید لیتی ہے کچھ کو دنیا خرید لیتی ہے کچھ کو شیطان خرید لیتا ہے لیکن کچھ کو فقط خدا خرید سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اتنی مطا نہیں ہے کہ ان کو خرید سکے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتَغَأَ مَرَضَاتِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان بیجتے ہیں لیکن فقط اللہ کو بیجتے ہیں کس طرح جان اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ خدا خریدار بن جائے جب اس جان کے اندر قدر آ جائے ویلیو آ جائے قیمت آ جائے اس جان کے اندر شہادت اقدار میں سے ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے دین میں اعتقاد ہے اعمال ہیں و اقدار ہمارے ہمارے تین دو طبقے ہیں جن میں جنگ ہے آپس میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کافی ہے ایمان سب کچھ ہے ایمان لے آؤ دوسرا زور دیتا ہے عمل پر کہ نا عمل مہم ہے عمل بنیاد ہے عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہے نا یہ جنگ اب آپ مطلعی کس لشکر میں سے ہیں لیکن ہے یہ جنگ کہ ایک طبقہ ایمان پر زیادہ زور دیتا ہے دوسرا اعمال پر زیادہ زور دیتا ہے لیکن عزیزان اگر دین کو پڑھیں تو دین کہتا ہے کہ یہ دونوں ضروری ہیں ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال بھی ضروری ہے لیکن دین جس چیز کو میعار قرار دیتا ہے وہ اقدار ہیں وہ اقدار ہیں نہ عقیدے کو میعار قرار دیتا ہے اور نہ عمل کو میعار قرار دیتا ہے جب تولیں گے تو اقدار پر تولیں گے کہ اقدار کتنی ہیں تمہارے اندر ویلیوز کتنی ہیں تمہارے اندر چونکہ آمال ریاکاری بھی ہو سکتی ہے آمال میں نہیں ہو سکتی ریا کے روزے رکھیں ریا کے عبادتیں کریں ریا کے حاج کریں ریاکاری کے مثلا ازاداری کریں ریاکاری کا گیریہ کریں ریاکاری کا قرآن پڑھیں ان سارے آمال میں دونمبری ہو سکتی ہے جس چیز میں دونمبری ہو سکے وہ مییار نہیں ہو سکتا اقدار وہ چیزیں جن میں دونمبری نہیں ہو سکتی اقدار اقدار ہوتی ہے یا ہیں یا نہیں ہیں اقدار میں سے شجاعت اقدار میں سے ہے چونکہ شجاعت سے انسان کی ویلیو بڑھتی ہے دلیری و بہادری سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے بزدلی سے انسان کی قیمت کم ہو جاتی ہے شجاعت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی بہادری دکھاتی وہ ریاکاری سے بہادری دکھائے یہ موقعی ایسا ہوتا ہے کہ ریاکاری بھول جاتی ہے انسان کو اس وقت اصلی آلت سامنے آ جاتی ہے اگر بنیاد میں نفس میں بہادر ہے تو بہادری دکھاتا ہے ورنہ بزدل ہے تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے وہ ریاکاری کا مقام نہیں ہوتا لہذا اقدار میزان ہیں خدا اقدار تو لے گا قیامت میں اقدار تو لی جائیں گی جن سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے شہادت اقدار میں سے ہے فضائل یعنی اقدار اقدار کا دوسرا نام دینی نام فضائل ہیں فضیلتیں فضائل البتہ ہمارے ہاں فضائل ممبر پہ جو پیش کیے جاتے ہیں تقریریں شولہ بیانی مناظریں ہم نے فضائل کا ایک الگ نام رکھا ہوا ہے مسائب کے مقابلے میں فضائل یعنی حسانے والی باتیں ہیں ہم فضائل کہتے ہیں آسانے والی باتوں کو نہ فضائل ان صفاتِ آلیہ کو کہتے ہیں جو اگر انسان کے اندر پیدا ہوں انسان بافضیلت ہو جاتا ہے اعلیٰ درجے پہ جا پہنچتا ہے اور انہی فضائل کی وجہ سے انسان کے اندر قیمت آ جاتی ہے انسان گران قدر ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان خدا کی بارگاہ میں کسی قابل بن جاتا ہے پس یہ جو آپ کی خدمت میں روایات و آیات عرض کی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ شہادت فضائل میں سے وہ اقدار میں سے ہے وشہدہ زی قدر ہیں زی قدر ہیں یعنی اقدار میں سے ہیں شہادہ ویلیوز میں سے ہیں ہمیں جو نگاہ شہید کی طرف وشہادت کی طرف کرنی ہے وہ اقدار کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہے ویلیوز کے طور پر ان کو دیکھنا ہے شہادہ اقدار ہیں لیکن ایک اور چیز جو آج زیادہ رائج ہے اس وقت اس دور میں لیکن ہے بڑے قدیم سے ہے وہ ہے اوزار اوزار اردو زمان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹول آپ پلاس پچکس ہر وہ چیز جس کی مدد سے کوئی دوسرا کام کریں اس کو کیا کہتے ہیں اوزار مثلا بال کٹنے والے کے پاس جو کینچی اس طرح اور کٹنگ کے جو سامان ہوتا ہے اس کو وہ کیا کہتا ہے اوزار جوتہ بنانے والے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ نام مجھے بھول گئے ہیں اس کے کسی وقت یاد تھے کیا ہوتے ہیں جوتہ بنانے والے کے رمبی اور جی سوا ہوتا ہے اور کیا دھاگا ہوتا ہے یہ سارا یہ کیا کہتا ہے وہ اس کو اوزار اسی طرح لکڑی کا کام جو کرتا ہے اس کے پاس تیشہ ہوتا ہے تھوڑی ہوتی ہے اہرا ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے وہ اوزار کہتا ہے آج کل مکہنے کے گاڑیاں بن گئی ہیں یا الیکٹریشن کے پاس ہے مثلا پلاس پچکاسیا اس طرح کے جیسے چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اوزار اوزار یعنی ٹولز عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں عدوات عربی زبان میں اوزار کو عدوات کہتے ہیں اس کا پلورل عدوات ہے سنگلر عالت اس کی عدات ہے مفرد عدات ہے اور اس کی جم جب بنتے ہیں تو عدوات کہتے ہیں عدوات جیسا عدوات ہے عدوات کے پہلے الف لگا دیں تو عدوات بن جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹولز عدوات یعنی ٹولز فارسی میں اس کو کہتے ہیں عبزار جس کو اردو میں ہم اوزار کہتے ہیں فارسی میں عبزار کہتے ہیں پس اب جو جو لغت آپ جانتے ہیں مادری یا پدری جو زبان بھی ہے ہماری اس میں میں نے بیان کر دیا اوزار عبزار عدوات اور ٹولز مراد یعنی وہ اتھیار وہ آلات جن کی مدد سے کوئی دوسرا کام کیا جاتا ہے آلات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر اپنی ذاتی قیمت نہ ہو ذاتی ویلیو نہ رکھتے ہو ان کی ڈیمانڈ بھی انسان نہیں کرتا ٹول کی جو علمی تعریف ہے علمی ڈیفینیشن ہے ٹول کی یا عدوات کی یا اوزار کی و افزار کی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اپنی ذاتی کوئی قیمت نہ ہو کوئی صفت اس کے اندر ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے اسے طلب کیا جائے خریدا جائے حاصل کیا جائے ٹول اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دوسری چیز کے لئے مطلوب ہوتا ہے خود اس کے اندر کوئی فائدہ خاصیت نہیں ہوتی مثلا اگر آپ کو لکڑی نہیں کٹنی تیشہ کس کام آئے گا آپ کے کسی کام نہیں آتا اگر آپ کو میخنی ٹھونکنی پہ تھوڑی کس کام آئے گی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی عرا کسی کام نہیں آئے گا اگر آپ کو پیچ ٹائٹنی کرنا پیچ کس کسی کام نہیں آئے گا اگر آپ کو بال نہیں کٹنی کپڑا نہیں کٹنی کھینچی کسی کام نہیں آتی یہ سب ٹول ہیں ٹول کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹول کا مطلب جو ہوتا ہے کہ اس کے اپنی کوئی قیمت نہیں ہیں ابھی ٹول مہنگے ہیں مہنگے کیوں ہیں یہ قیمت جو ٹول کے اندر ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہیں یہ قیمت اس شہی کی ہے جس کے یہ ٹول ہیں اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو یہ بھی مہنگا ہو جائے گا مثلا فارج کر لیں کہ اگر کوئی سر کٹوانے والا نہ ہو بال نہ ہو سارے کلندر بن جائیں ذلفیں راکھ لیں سب اور کوئی آدمی کٹنگ نہ کروائے کھینچی کیا قیمت ہوگی مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا لیکن اگر سارے بال کٹوانا شروع کریں اور کھینچیاں کم پڑ جائیں تو کھینچی بہت مہنگی ہو جاتی ہے یہ جو کھینچی کی قیمت بڑھ گئی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے چونکہ اس کے اندر ذاتی کوئی قدر موجود ہے اس کے اندر کوئی صفت یا خصلت ہے نہ یہ کسی اور چونکہ اس کام کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس وجہ سے اس کام کی قیمت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے یا اس کام نے اس کی ویلیو بڑھا دی ہے اگر وہ کام نہ ہوتا تو اس کی اپنی کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر آپ کی گاڑی پنچر نہ ہو جیک کی 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 پکی ہو کوئی آپ کو دے کہ یہ کھ دے اس کو رہنے دو مجھے اگر جیک ہے تو دے دو بریانی کو کیا کروں یہاں پر گاڑی پنچر ہوگی میں لیٹ ہو رہا ہوں اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ مثلا ٹائر پنچر ہوگیا آپ کا آپ کے پاس ٹائر کھولنے کے لیے پانہ نہیں یہ چابی نہیں اور وہاں پر آ کر کوئی آدمی آپ کو بہت اچھی چیز آئس کریم دے دے آپ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا جان کی نعمتوں سے زیادہ عزیز پانہ ہے پانہ دو تاکہ میرا کام نکلے یہ پانہ کیوں اتنا قیمتی ہو گیا ہے اصل میں پانے کی قیمت نہیں ہے قیمت آپ کے وقت کی ہے قیمت آپ کے مقصد کی ہے آپ کے سفر کی ہے اور وہ حدف ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ حدف اس وقت حاصل ہوگا جب پنچر لگے گا پنچر اس وقت لگے گا ٹائر کھولے گا ٹائر کہ اوزار کس کو کہتے ہیں وہ اقدار کس کو کہتے ہیں اقدار وہ چیزیں ہیں جن کی اپنی ذاتی قیمت ہے اپنی ذاتی قیمت ہے ان کی ڈیمانڈ اس وجہ سے ہوتی ہے چونکہ خود قیمتی ہیں گولڈ خود قیمتی ہے اس کے اندر قیمت ہے اپنی ذاتی اگر گولڈ کی کینچی بنائیں تو بھی چاہیے گولڈ کا کچھ بھی نہ ایسے ٹکڑا پڑا ہوا تو بھی گولڈ مطلوب ہے اگر ٹوٹی ہوئی چوڑی کسی عورت کو دے دیں وہ پھر بھی چومتی ہے اس کو کیونکہ گولڈ کی قیمت اپنی ذاتی ہے ذاتی قیمت ہے جس چیز کے اندر قیمت آگئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں اوزار کہتے ہیں عرب اس کو عدوات کہتے ہیں خوب عزیز جو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جس رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا بڑی دلچسپ عدیس ہے وہ پڑھ کے انسان جب غور کرتا ہے تو پھر تھوڑا بدن پہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ یہی ہمارے اردگرد ہی سارا محل نظر آتا ہے حضرت نے فرمایا لوگوں کو بٹھا کر کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا زمانہ آنے جس میں فتنہ ہوگا جس میں اقدار درہم برہم ہو جائیں گی اقدار کا جغرافیہ خراب ہو جائے گا آسمان زمین اور زمین آسمان بن جائے گا بتاؤں وہ زمانہ اصحاب پوچھتے گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں زمان عورتوں کے ہاتھ میں آجائے گی عورتیں حکمران بن جائیں گی عورتیں سربراہ بن جائیں گی عورتوں کے ہاتھ میں عورتیں مشاور ہوں گی عورتیں سب کچھ کریں گی ابھی بھی آپ دیکھیں یہ مملکت ساری عورتیں چلا رہی ہیں یہ مشیر وزیر وزیر وصدر وفلاؤ وفلاؤ ام این اے و ایم پی اے و سارے یا حتی جو نہیں ہیں پرائیویٹ اداروں میں ہیں یہ در حقیقت چابی ان کی عورتوں کے پاس ہے عورت ان کو چابی بھرتی اور یہ سارے کام کرتے ہیں رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جب ہر چیز کی مالک مالک یعنی فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے پھر لوگوں نے تعجب سے کیا کہ یہ ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا کہنے لگے اس سے بہتر ہوگا کیا ہوگا وہ زمانہ جس میں معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا یعنی اچھائیاں برائیاں ہو جائیں گی اور برائیاں اچھائیاں ہو جائیں گی اصحاب تعجب سے پوچھتے ہیں یہ ہوگا حضرت نے فرمایا یہ ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا فرمایا کیا ہوگا اس سے بہتر کیا ہوگا فرمایا یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں لوگ معروف سے روکیں گے منکر کی طرف حکم دیں گے یہ بھی زمانہ آئے گا خب ابھی اس حدیث کو اگر دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسی زمانے کی پیشنگوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی اس حدیث کی روشنی میں کہ معروف جب منکر بن جائے وہ منکر معروف بن جائے قدروں کا نظام جب خراب ہو جاتا ہے اس میں ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ قدریں جو اقدار ہیں قدر کی جمع اقدار ہے اقدار اوزار بن جائیں گے یعنی اقدار کو بہنوان اوزار استفادہ کیا جائے گا طول کے طور پر استفادہ کیا جائے گا وہ چیزیں جو اصل ہیں بنیاد ہیں جن کی قیمت ہے انہیں ان کی اپنی قیمت کی وجہ سے نہیں چاہ جائے گا بلکہ انہیں دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کیا جائے گا جب بھی کسی چیز کو کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کریں وہ ٹول کہلاتی ہے خب یہ کام بہت سرکوں مسائل میں ہو رہا ہے آج میں نے کہا کہ تیز تر ہو گیا ہے کہ اقدار اوزار بن گئی ہیں اقدار کو اوزار کے طور پر استفادہ مائے نزول قرآن و فہم قرآن میں یہ نکتہ اگر انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں آ گیا تو امید ہے کہ بہت سرے مسائل میں سمجھ میں آ جائیں گے اور ہم اپنا زندگی کا درست راستہ چننے میں کسی عد تک کامیاب ہو سکتے ہیں بہت سری چیزیں عزیز جن کو ابزار کے طور پر استفادہ کیا گیا ہے ان میں مقدس ترین چیزوں کو بھی بعض لوگوں نے اوزار بنایا ہے سب سے مقدس چیز دین ہے دین کو ابزار کے طور پر اوزار کے طور پر ٹول کے طور پر تاریخ بر میں استفادہ کیا گیا ہے اور قرآن نے اس نکتے کی نشاندہ ہی کی کہ دین کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو اوزار کی ایسیت دیتے ہیں جبکہ دین اقدار میں سے ہے نہ صرف اقدار میں سے ہے بلکہ دین اقدار کا قدر کا ویلیو کا وہ منبع ہے کہ کوئی دین کے اندر آئے تو وہ بھی صاحب قدر ہو جاتا ہے دین ایسی قیمتی چیز ہے جس طرح سونا قیمتی ہے سونے کا پانی بھی کسی چیز پر چڑھا دیں وہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے لوح پر سونے پانی چڑھا دیں پتل پر سونے پر کسی دھات پر سونے پر پانی چڑھا دیں وہ قیمتی ہو جاتی ہے دین ان قیمتی چیزوں میں سے ہے قدر کے منبع منابعی میں سے ہے کہ اگر کوئی چیز دین کے اندر آجائے وہ بھی قیمتی ہو جاتی ہے پس دین خود اقدار میں سے ہے اور اقدار میں سے ان اقدار میں سے ہے جو دوسروں کو قدر عطا کرتا ہے دوسروں کو قیمت عطا کرتا ہے اور قیمت بڑھا دیتا ہے یعنی بے قیمت انسان دین میں آئے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے دین سے باہر جائے بے قیمت ہو جاتا ہے مرتد مرتد کیوں کوئی قیمت نہیں رکھتا مجرم کیوں کوئی قیمت نہیں رکھتا چونکہ جو چیز قیمت اتا کرتی ہے وہ اس کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے دین کے دائرے سے باہر کیا مرتاد ہو گیا آج انہوں نے مسئلہ بنایا ہے پوری دنیا میں ہومن رائٹس کیا کہ مرتاد کی سزا اسلام قتل دیتا ہے کہ جو بھی اسلام چھوڑ دے اور اللہ کا انکار کرے کوئی مسلمان اس کی سزا قتل ہے ساری دنیا شور مچاتی ہے بعض ہمارے روشن فکر معاب وہ بھی شور مچاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بہت ہی تند فیصلہ ہے کہ آزادی ہونی چاہیے فکر میں سوچنے میں اعتقاد میں جو انسان جس مذہب کو مانے مانے یہ کیا پابندی ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے اب اسلام سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے کہ بے قیمت ہو جاتا ہے یا مثلا غلامی کا جو تصور ہے کنیز کا وہ نوکر بنانے کا نوکر نہ غلام بنانے کا یہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ کافر حربی جب دین کے مقابلے میں آتا ہے بے قیمت ہو جاتا ہے جب بے قیمت ہو جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو جو بے قیمت چیز کے ساتھ ہوتا ہے قیمت انسان کے اندر جو قیمت آتی ہے وہ دین کی وجہ سے آتی ہے دین ممبعی قیمت ہے دین سے جب دور ہوتا ہے اپنی قیمت اور اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے اپنی لیکن تاریخ بریو یہ قرآن گواہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دین سے اوزاری استفادہ کیا ہے دین کو ٹول کے طور پر استفادہ کیا ہے سب سے بڑا طبقہ و پہلا طبقہ اس میدان میں یہود ہیں قرآن نے بنی اسرائیل کو خصوصاً یہود کو وہ قوم بتایا ہے خصوصاً علماء یہود احبار حبر حبر یعنی ان کے عالم احبار انہوں نے دین سیکھا دین پڑھا اور بہترین پڑھا نہ کہ سرسری پڑھا گہرائی میں پڑھا متعلیہ کیا اور بڑی امک میں پہنچے دین کے لیکن جب عمل کا وقت آیا تو انہوں نے دین کو ٹول کے طور پر استعمال کیا اور قرآن نے یہ ان کا ماجرہ لغذکر کیا ہے علماء یہود کو کہا ہے کہ لِمَا قرآنی مجید میں یا بعض آیات ہیں اس لہجے کے ساتھ بھی شروع ہوتی ہیں کہ لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا میری آیات میرے دین اور میری آسمانی کتابوں کے بدلے تم قیمت وصول مت کرو ان کو حقیر قیمت کے بدلے میں بیچو مت دین فروش علماء یہود کے یہ دین کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے ابزار کے طور پر اور اوزار کے طور پر استعمال کرتے تھے دین کو ویلیو نہیں سمجھتے تھے قدر نہیں سمجھتے تھے یعنی اپنے مقاسے تھے اپنے ذاتی مفادات اپنے گروہی مفادات اپنے قبیلی اور قومی مفادات اور اپنی خواہشات نفسانیاں ان کی تکمیل کے لیے یہ دین کو استعمال کرتے تھے کبھی اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے دین کو ذریعہ بناتے تھے کبھی سروت اندوزی کے لیے دین کو ذریعہ بناتے تھے کبھی شخصیت سازی کے لیے دین کو ذریعہ بناتے تھے اپنی شخصیت بنوانے کے لیے دین کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے دین کی حیثیت اوزاری ہو جاتی ہے عزیز من یہاں پر اور اوزار بے قیمت ہوتا ہے چونکہ اس کی ویلیو اگر ہے بھی اس کی ڈیمانڈ اگر ہے بھی اس کی مانگ اگر ہے بھی تو اس چیز کی وجہ سے ہے جس کے لیے استعمال ہو رہا ہے لہذا علماء یہود دین کے بڑے نعرے لگاتے تھے اور قرآن یہی کہتا ہے ان کے دینی نعروں کے دوخے میں نہیں آنا تم دین کے نعروں کے دوخے میں نہیں آنا کیوں اس لیے کہ جو بھی دین کا نعرہ لگا رہا ہے پہلے یہ دیکھو کہ دین کو اقدار میں سے قرار دے کر اپنائے ہوئے ہیں یا دین کو اوزار سمجھ کر دین کا پرچم اٹھائی ہوئے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ کس عنوان سے اس نے دین کو لیا ہے اگر اقدار سمجھ کر دین کو اس نے لیا ہے اس صورت میں یہ دین کے لئے قربان ہوگا دین اصل ہوگا یہ دین کے لئے قربان ہوگا لیکن اگر دین اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے تو پھر یہ اصل ہوگا مقصد یہ ہوگا حدف یہ ہوگا اور دوسروں کو دین کو اوزار کے طور پر اپنی اوپر قربان کرے گا اسی طرح آپ دیکھیں انسان انسان کو اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے انسان اوزار بن گئی انسان کی ایسیت ٹول کی ایسیت بن گئی ہے میں عرض کروں گا کہ سنتی دور نے جو ایک توفہ دیا ہے بشریت کو وہ یہی توفہ دیا ہے کہ اقدار کو اوزار بنا دیا ہے آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہ زمانہیں جس میں غیر محسوس طور پر ہماری ویلیوز ہم سے لے کر اور ان کا ٹول بنا دیا گیا ہے اور ہم ان کا نام لے رہے ہیں دم بھرتے ہیں لیکن ٹول کے طور پر ان کا نام لیتے ہیں اور یہ سب سے بڑی زیادتی و ظلم ہے ستم ہے انسانوں کے اوپر کہ جہاں پر انسان کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے یہود نے دین کو ٹول کے طور پر استعمال کیا کہ قرآن نے ان کی مضمت کی ہے تاریخ اسلام میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا چونکہ قرآن کے منع کرنے کے باوجود مسلمانوں میں ایسا گروہ آغاز اسلام میں ہی پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے وآئمہ اتحار نے دین کو قدر کے طور پر پیش کیا کہ دین قدر ہے دین ویلیو ہے دین اقدار میں سے ہے اور اس کو اقدار کے طور پر تم نے اپنانا ہے اقدار سمجھ کر اپنانا وہ اور دینداری ہے اور دین کو اوزار سمجھ کر لے لینا یہ اور دینداری ہے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں بنومیہ نے یہ کام کیا ہے بنومیہ نے دین کو ٹول بنایا ہے رسول اللہ نے دین کو حدف بنایا میعار بنایا اقدار میں سے قرار دیا لیکن بنومیہ تدریجن مضبوط ہوتے گئے اور جب مسلط ہو گئے ہر لحاظ سے مسلمان قوم پر مسلمانوں کے اوپر پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اقدار دینی کو اوزار بنا دیا اوزار کے طور پر استعمال کے چھوڑا نہیں اور یہی ملت مسلمان کی غفلت تھی کہ وہ فقر ناروں کے چکر میں رہے کہ بنومیہ نارے تو اسلام کے لگا رہے ہیں پرچم تو اسلام کی انہوں نے اٹھائی ہوئے ہیں لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ پرچم اوزاری پرچم ہے اقداری پرچم نہیں ہے آپ جنگ سفین میں دیکھیں قرآن قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا آیا قرآن ممبئ اقدار کے طور پر نیزوں پر اٹھایا گیا یا ایک اوزار کے طور پر نیزوں پر اٹھایا گیا اوزار کے طور پر تھا قرآن لیکن علی بتاتے رہے ان کو کہ اس دوکھے میں ماتا ہو جہاں بھی قرآن دیکھو پہلے یہ دیکھو یہ قرآن کس طور پر آ رہا ہے اوزار کے طور پر یا اقدار کے طور پر اگر ملت میں یہ شعور آ جائے اگر ملت میں یہ آگاہی پیدا ہو جائے بڑے بڑے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں بڑی بڑی سازشیں تاریخ کی ناکام ہو سکتی ہیں خدا شاہد ہے ایمان میں اپنا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سو فیصد جس بات پر معتقد ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ذرا برابر اس زمانے کی ملت میں شعور ہوتا بنوامیہ کا سارا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا اگر لوگوں کے اندر شعور ہوتا کیا شعور ہوتا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ اقدار میں اور اوزار میں فرق کیا ہے خدا شاہد ہے یہ منصوبہ وہیں پر ناکام ہو جاتا عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کو اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہیں انہیں روکا جائے یہ کبھی بھی نہیں رکیں گے یہ سن لیں آپ کبھی بھی یہ طبقہ نہیں رک سکتا جو مقدسات کو اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے ایک کو روکیں گے دوسرا میدان میں آ جاتا ہے ایک کو اٹھائیں گے دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ پر جس طرح دہشتگارت کبھی ختم نہیں ہوتے ایک کو اٹھائیں گے دوسرا آ جائے گا چور کبھی ختم نہیں ہوتے ایک کو اٹھائیں گے دوسرا آ جاتا ہے کتنے چور ہاتھ کٹے گئے لیکن چوروں کی نسل پھر بھی جاری ہے دہشتگار پھر بھی جاری ہے کس طرح ان مخمسوں سے بچا جا سکتا ہے کس طرح بنوہ میں یا بنوہ میں یا سارے بھی اگر ختم کر دیے جاتے جلوں میں ڈال دیے جاتے پھر بھی یہ مشکل جاری رہتی کیونکہ بنوہ باس آ کر وہی کام کریں گے ایک دن بنوہ میں یا بلاخر چلے گے ختم ہو گے ملت کی اوپر سے ان کا سایہ ہٹ گیا لیکن ملت کی بے شعوری کا عمل جاری رہا کہ کل تک بنوہ باس بنوہ میں یا دین کو اوزار کے طور پر استعمال کر رہے تھے وہ بنوہ میں یا ہٹ گئے بنوہ باس آ گئے انہوں نے بھی وہی کام کیا پھر آ کر انہوں نے دین کو اوزار کے طور پر استعمال کیا بنوہ باس نے بڑی ذرافت سے کام کیا ایک تو دین کو اوزار کے طور پر استعمال کیا دوسرا خصوصاً تشیعوں سے استفادہ کیا جنگ سفین میں بھی امیر المومنین کے پیروکاروں کی سادگی سے استفادہ کیا قرآن کو اوزار کے طور پر لائے سامنے اور انہیں فرق ہی نہیں پتا چلا کہ اقداری قرآن و اوزاری قرآن میں فرق کیا ہے اور ہمیں کیا اکس العمل دکھانا ہے بنو عباس نے بنو عمیہ کا تجربہ بھی ان کے پاس تھا اور انہوں نے زیادہ چالاکی بھی دکھائی اور آ کر تشیعوں کی مقدسات سے زیادہ استفادہ کیا لہذا بنو عمیہ کو ہٹانے کے لئے انہوں نے انتقام خون کربلا کا نرہ لگایا کہ ہم خون کربلا کا ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں اور آئمہ کا سہارہ لیا آئمہ کو اوزار کے طور پر استعمال کیا آئمہ کا نام ایک طرف سے آئمہ کو زندانوں میں رکھا دوسری طرف سے آئمہ کی حمایت اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی قرابت ظاہر کر کے اوزاری استفادہ کیا رشتے سے رسول اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اوزاری استفادہ کیا انہوں نے اور بہت سارے ایسے لوگ جو یا نادان تھے یا مفاد پرست انہوں نے مفاد پرستی کی وجہ سے ساتھ دیا جن میں ایک مشہور نام ابو مسلم خوراسانی کا ہے ابو مسلم خوراسانی ایک سپاسالار جس نے بنو عمیہ کا شجرہ کٹا ختم کیا سلسلہ بنو عمیہ کو نابود کیا جس شخص نے اور بنو عباس کو تخت پر بٹھایا جس شخص نے یہ شیعہ تھا اس نے لشکر عظیم تشکیل دیا اور یہ لشکر تشکیل لے کر اس نے گلی گلی کوچا کوچا نعرہ لگایا پرچم اہل بیت بلاند کیا لیکن اہل بیت نے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیا کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا اور امام علیہ السلام آئمہ علیہ السلام ہمیشہ اس کی مضمت ہی کرتے رہے بلکہ اس نے ایک جگہ پر خط لکھا امام صادق علیہ السلام کو کہ خط لکھا کہ میرے پاس اتنا بڑا عظیم لشکر ہے اور وہ لشکر بھی سارا شیعوں کا تھا وہی لشکر جس کی مدد سے بنو میں یا کوئی شکاست دی اور بنو عباس کو تخت پر بٹھایا کہا کہ میرے پاس یہ لشکر ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تخت نشین کروں یہ خط اس نے لکھا اپنے قاسد کو دے کر بھیجا امام کے پاس امام نے وہ خط لیا اور پوچھا کس کا ہے جو ہی بتایا کہ ابو مسلم خوراسانی کا ہے امام نے پڑے بغیر اس کو آگ میں ڈال دیا سامنے آگ جال رہی تھی پڑے بغیر اس کو چولے میں ڈال دیا اور قاسد نے کہا کہ جواب کیا ہے امام نے فرمایا یہی جواب ہے یہ جا کر اس کو بتا دو کہ وہ ہمارے نام سے اوزاری استفادہ کر رہا ہے وہ ہمارے مکتب سے اوزاری استفادہ کر رہا ہے وہ ہمارے مقدسات سے اوزاری استفادہ کر رہا ہے اور امام نے پیشنگوی فرمائی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اسی شخص کے ہاتھوں یعنی منصور دوانی کی کے ہاتھوں مرے گا اور آخر کار اسی ابو مسلم خوراسانی کو جو محسن تھا بنو عباس کا منصور دوانی کی نے اس کو سب قسم نے قتل کر دیا ڈر کر کے یہ بہت زیادہ قوی ہو گیا ہے اور ممکن ہے ہمارا تخت بھی نہ اُلٹ دے یہ خب یہ آپ دیکھئے عزیز امان ایک طرف سے امام معصومین فرماتے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے وہ حکومت ہمارا حق ہے جو اللہ نے دیا اور درست بھی ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے امام معصومین کے لئے یہ مقام مقرر کیا ہے مامون الرشید امام رضا علیہ السلام کو بلا کر وہ خلافت پیش کر رہا ہے خلافت پیش کر رہا ہے امام قبول نہیں کرتے یہ خلافت ولی ایدی کی پیشکش کرتا ہے امام قبول نہیں کرتے اس سے یہ کیوں قبول نہیں کرتے یہاں تو سنیری موقع ہے اگر ہم ہوتے آج ہم جو ہر بانے سے آج اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہر بانے سے پارلیمنٹ میں پہنچنا چاہتے ہیں ہر بانے سے کتنے ایسے علی ابن یقتین آج کل ہیں جو نوکریہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی ابن یقتین ہیں خب امام علیہ السلام کو خلافت و حکومت گار میں جولی میں رکھی جا رہی ہے کہ یہ لے آپ حکومت آپ کی ہے امام قبول نہیں کرتے کیوں قبول نہیں کرتے چونکہ امام جانتے تھے امام منبع شعور ہے امام اقل امت ہے امام قلب امت ہے امام کو خدا امام اس لئے بناتا ہے کہ وہ امت جو غافل ہے نہیں سوچ سکتی امام سوچے امام کو معلوم تھا کہ یہ معمون مجھ سے اوزاری استفادہ کرنا چاہتا ہے مجھے بونوان اوزار استفادہ کرنا چاہتا ہے یہاں پر ایک طول کے طور پر مجھ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے یہاں پر امام علیہ السلام نے اس کی تمام سازش ناکام بنا دی تمام سازش اس کی ناکام بنا دی اور اوزار کے طور پر اپنے آپ کو استعمال ہونے نہیں دیا اور اس طرح کے ماجر فراوان ہیں عزیزان میں تاریخ میں بہت زیادہ ہیں کہ وقت نہیں ہے میں ان سب کی طرف آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح سے یہ استفادہ ہوتا رہا آپ اپنے ملک میں دیکھیں اس وقت اوزاری استفادہ کن کن چیزوں سے ہو رہا ہے آپ کے زمانے میں زیاء الحق زاد ہے آپ کو یہ جوانوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن بزرگوں کو یاد ہے زیاء الحق نے آتی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اسلام نافذ کرنے کا نعرہ لگایا اور اسلام کے نام پر بہت سرے مسلمان جو آج مثلا بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ زیاء الحق کے ساتھ ہو گئے کہ اسلام نافذ کرنا ہے اسلام کا نام اس شخص نے کس وجہ سے لیا آیا واقعا اسلام کو اقدار کے طور پر نظام کے طور پر و حدف و مقصد کے طور پر اس نے چنا اسلام کو اوزار کے طور پر اس نے استفادہ کیا اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے اقتدار پر مسلط کرنے کے لیے اور ٹھوسنے کے لیے اس نے اسلام سے اوزاری استفادہ کیا اور اس وقت سارے شیعہ و سنی ایک شیعہ جو اس وقت نہیں ہے دنیا میں اس نے زیاء الحق کی مجلس شورا میں بیٹھ کر اسے امیر المومنین کا خطاب دیا زیاء الحق کی مجلس شورا میں بیٹھ کر ایک بڑے شیعہ نام نے بہت بڑا نام ہے شیعہ کا اس نے بیٹھ کر وہاں زیاء الحق کو کہا کہ تم امیر المومنین ہو امیر المومنین ہو پرویز مشرف کی جب دو وردیوں کا مسئلہ آیا ایک بہت بڑے شیعہ نے سینٹ میں بیٹھ کر یہ اس کے حق میں بیان دیا کہ رسول اللہ کی بھی دو وردیاں تھی خلیفہ اول کی بھی دو وردیاں تھی خلیفہ دووں کی خلفاء راشدین کی بھی دو وردیاں تھی اور یہ آپ کے ساتھ دو وردیاں بہت ججتی ہیں یہ دو وردیاں خب یہ کون لوگ ہیں جو عامریت کو ظالموں کو تمغے دے رہے ہیں لقب دے رہے ہیں یہ اوزاری یہ وہ ماہرین ہیں جو دین کو اوزار کے طور پر استفادہ کرنے کے ماہر ہیں کاب الاحبار کاب الاحبار ایک عالم تھا آغاز اسلام میں جو یہودی تھا مسلمان ہو گیا اس کی مہارت اسی میں تھی کہ اسلامی تعلیمات و دینی تعلیمات سے اوزاری استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی دین کو ایزے ٹول کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے اپنا تسلط بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے لوگوں کے اوپر مسلط ہونے کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اوزاری استفادہ دین سے کیسے کیا جا سکتا ہے اگر دین بنا ہوا جو ہے اس کے اندر کافی مواد نہیں ہے تو بنا بھی لیتے ہیں فیکٹیاں لگا کر حدیثیں گھڑ لیتے ہیں مزید تعلیمات دین کی بڑھا کر تاکہ یہ مؤثر اوزار بن جائے اور مؤثر اتحار بن جائے اس سے زیادہ بہتر استفادہ کیا جا سکے عزیزان علامہ اقبال جو اقدار میں سے ہے ملت پاکستان کے لیے امت مسلمان کے لیے وہ شخصیات جو اقدار کا حصہ بن گئیں ان اقدار میں سے ایک علامہ اقبال ہیں لیکن آپ کو توجہ فرمائیں اس وقت علامہ اقبال صرف ایک اوزاری حصیت رکھتے ہیں تمام ادارے اوزاری حصیت رکھتے ہیں اکیڈمی کا نام علامہ اقبال اکیڈمی سینما کا نام علامہ اقبال سینما دکان کا نام علامہ اقبال پان شاپ علامہ اقبال نسوار شاپ علامہ اقبال مسنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی علامہ اقبال ویلڈنگ علامہ اقبال پنچر کی دکان وہ بھی علامہ اقبال سے کیا استفادہ کیا جا رہا ہے ٹور کے طور پر اوزاری استفادہ علمہ اقبال کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے مثلا علمہ اقبال یونیورسٹی اس یونیورسٹی کے اندر ہر کچرہ پڑھایا جاتا ہے سوائی فکر اقبال کے وہ ادارہ جو اقبال کے نام پر بنا ہو اور اس کے اندر فکر اقبال نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اقبال اوزار ہے وہاں پر معلوم ہوا کہ اقبال ٹول بن گیا ہے یہاں پر ان کے لئے تاکہ اب تک کاروبار و بزنس جمکا سکیں یہ یہ وہ غفلتیں ہیں جو قوم انجام دیتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اقدار اوزار بن جاتی ہے اور وہ ملت غیرت نہیں دکھاتی وہ ملت آواز نہیں اٹھاتی عزیز امن سید الشہدہ علیہ السلام نے خطبہ منا بیان فرمایا منا میں علماء اسلام کو بٹھایا یہ خطبہ پہلے پڑھ چکے ہیں تفسیر کر چکے ہیں اس کی آپ بھی پڑھئے اس کو بار بار پڑھئے اس خطبے کو یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ خطبہ ہر مومن کے گھروں میں بڑے سائز میں ترجمہ ہو کر لٹکا ہوا ہونا چاہئے تاکہ صبح و شام ہماری نگاہیں اس خطبے پر پڑیں امام حسین علیہ السلام نے علماء اسلام کو حاج پر بلایا خط لکھ کر کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے ان سٹھ ہجری کو امام علیہ السلام نے خط لکھے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو علماء کو کہ آپ اس سال ضرور حج پر آئیں سارے لوگ آئے حج پر منا میں حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ مسلم ایک بڑا خیمہ نصب کرو تقریبا روایات کے مطابق ایک ہزار برجستہ لوگ صحابی علماء اور بڑے بڑے شخصیات سرکردہ قبائل کے زعمار رواسار ان کو امام نے اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خطبہ بیان فرمایا اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ دو تین ایسے ہیں خطبے کے پہلے ایسے میں فرمایا کہ جو میں کہوں گا اسے لکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح ہے تو اسے قبول کرنا غلط ہے تو یہی پر مجھے بتا دینا غلط ہے ٹھکرا دینا جھٹلا دینا میری بات اگر غلط کر رہا ہوں پھر اس کے بعد حضرت نے امیر المومن علیہ السلام کے فضائل بیان کی ہے کہ قرآن میں یہ فضیلت ہے رسول اللہ نے یہ فضیلت بیان کی اور ان سے پوچھتے گئے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط سب کہتے تھے صحیح ہے پھر حضرت کہتے ہیں اس کو لکھتے بھی جاؤ اور جو نہیں ہیں ان تک پہنچانا یہ بات اور اس کے بعد تیسرے حصے میں حضرت نے آ کر فرمایا کہ اے علماء اسلام تمہیں پتہ ہے کہ خدا ونطالہ نے قرآن میں علماء یہود پر کیوں لانت کیے پھر وہ آیات پڑی جن کے اوپر یہود کی اوپر لانت کی گئے یہ قرآن مجید میں وہ آیات سید الشہدان نے پڑی امام حسین علیہ السلام نے اور پڑھ کر ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ لانت کیوں کی فرمایا یہ لانت اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ یہودی تھے یہ لانت اس وجہ سے کی کہ یہ عمر بالمعروف اور نہین المنکر نہیں کرتے تھے یہ درباروں سے اور حکومتوں سے وابستہ تھے ان کی تنخائیں لگی ہوئے ہیں وظیفے لگے ہوئے ہیں اور یہ در کی وجہ سے اور لالج کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک بہت عجیب جملہ بیان فرمایا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے علماء اسلام تم نے ساری عزت اسلام سے پائی ہے ساری شخصیت اسلام سے حاصل کی ہے دین سے حاصل کی ہے آج نہ صرف لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں بلکہ جس گلی میں تم رہتے ہیں اس گلی کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں آج صرف نہ تمہارا احترام کرتے ہیں بلکہ تمہارے پڑوس میں رہنے والوں کب یہ احترام کرتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ احترام دین کی وجہ سے آیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی اسلام کی قدریں آج پائی مال ہو رہی ہیں اور تم خاموش ہو جبکہ تمہارے آبا کی رسمیں اگر پائی مال ہو تم شور مچاتے ہو آبا کی رسمیں پائی مال ہو تم شور مچاتے ہو تم احتجاج کرتے ہو لیکن دین کی قدریں تمہارے سامنے جس دین نے تمہیں احترام دیا ہے جس دین نے تمہیں شخصیت دی ہے جس دین نے تمہیں حیثیت دی ہے اس دین کی قدریں پائمال ہو رہی ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو عزیزان امام حسین علیہ السلام کیوں مضمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ بعض اوقات قومیں و دیندار و افراد ان کا سکوت قابل مضمت ہوتا ہے کب کہ جب قدریں پائمال ہو رہی ہو اور رسمیں بنب رہی ہو اور جب قدروں قدروں کو اوزار بنایا جا رہا ہو اقدار اوزار بن رہی ہو اور ملت تماشا دیکھ رہی ہو اس وقت وہ ملت کا رول و کردار قابل مضمت ہو جاتا ہے خب آج ہم دیکھیں علامہ اقبال ہم سب کی آنکھوں کے سامنے یہ قدر اوزار بن گئی ٹول بن گیا کسی نے کوئی بات نہیں کی کسی نے کوئی بات نہیں کی صرف ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اقبال کے شیروں کو آج وہ ٹی وی پہ ایڈ کئی سنا ہوگا آپ نے گائی سوپ بیچنے کے لیے اقبال کی نظم پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجھالا ہو جائے کیا بیچنا ہے گائی سوپ سابن بیچنے کے لیے اقبال کے شیر استفادہ کیے جا رہے ہیں ادارے چلانے کے لیے اقبال کا نام استعمال ہو رہا ہے لیکن اقبال قدر تھی قائد اعظم قدر ہے قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا جن کی کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا آج صرف ٹول کے طور پر قائد اعظم کو استعمال کیا جاتا ہے اعظم کے طور پر قائد اعظم کو استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی بھی اس بات پر بولتا نہیں ہے نہ میڈیا بولتا ہے نہ تعلیمی ادارے بولتے ہیں نہ علماء بولتے ہیں نہ سکالر بولتے ہیں نہ انٹیلیکشلز بولتے ہیں نہ جوان بولتے ہیں جب ایک قوم کی قدریں اس کی آنکھوں کے سامنے دن دہارے اعظم بنتی جا رہی ہوں اور وہ خاموش ہو اس ملت کا حال یہی ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور ہوگا چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قدروں کو اعظار بنتے ہوئے اعظیزان شہداء اعظیزان شہداء اعظیزان شہداء اعظیزان شہدار میں سے ہیں آپ کی خدمت میں میں نے نمونے کی طور پر چند آیات و احدیث پڑھئی ہیں کہ قرآن شہداء کو اعظیزان شہداء کو اعظیزان شہدار مانتا ہے فضائل مانتا ہے بافضیلت مانتا ہے رسول اللہ کا فرمان ہے فوق قل زی برن برن ہر فضیلت کی اوپر ایک فضیلت ہے حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ آخری فضیلت یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں قتل ہو جائے اور جب قتل ہو جاتا ہے راہ خدا میں اس سے زیادہ بڑی فضیلت کوئی اور نہیں ہے یعنی سب سے آلی ترین قدر شہداء ہیں لیکن جب شہداء بھی اعظار بن جائیں طول بن جائیں اس قوم کو خدا معاف نہیں کرتا اس قوم کو خدا رحم نہیں کھاتا اس قوم سے خدا سب کو چھین لیتا ہے کہ جو اپنی اقدار نہ بچا سکے اور ان کو اعظار بننے دے اور مولت دے دوسروں کو کہ وہ اس کو اعظار کے طور پر استعمال کریں ہم نے شہداء کو اقدار بنانا ہے شہید حسینی نہ صرف قدر ہے بلکہ سالار اقدار ہے سالار شہداء ہے شہداء کا سرور و سالار ہے پاکستان کے اندر عزیزان ہم نے اس یوم کو زندہ رکھنا ہے اس فکر کو زندہ رکھنا ہے اس راہ کو زندہ رکھنا ہے اس وقت ہمارے جوان اقدار سے آشنا ہوں گے اگر ہم شہداء کو ٹول کے طور پر استعمال کیا اگر شہداء سے اعظاری استفادہ کیا اگر شہداء سے ابزاری استفادہ کیا تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو سابقہ امتوں کا خدا نے کیا ہے یعنی جو یہود کا ہوا ہے کہ وہ علماء یہود دین کو ابزار کے طور پر اور اعظار کے طور پر استفادہ کرتے تھے مقدسات کو اعظار کے طور پر استفادہ کرتے تھے آج انقلاب اس خطر میں ہے رہبر معظم نے باہر ہا اس خطرے کی نشاندی کی ہے ملت ایران کے سامنے اور عالمی اقوام کے سامنے کہ انقلاب اسلامی کو وہی خطرہ درپیش ہے جو پہلے اسلام کے اوپر آ چکا ہے اور وہ کیا کہ انقلاب سے اوزاری استفادہ کرنا اوزار کتنے لوگ پرچم اٹھا کے نکلتے تھے آئمہ کے زمانے میں آئمہ کی فیور میں آئمہ ان کی حمایت نہیں کرتے تھے کیوں نہیں کرتے تھے صرف ایک اشکال تھا کہ وہ اوزار بناتے تھے تشیع کو اوزار امامت کو اوزار ولایت کو اوزار امامت کو اوزار سمجھتے تھے امام نہیں امایت کرتے تھے ان کی مضمت کرتے تھے روکتے تھے لوگوں کو بھی کہ ان کا ساتھ مک دو یہ حدیثیں جو آج عرصہ غیبت قبرہ کے لیے دستویز بن چکی ہیں یہ اس زمانے کے لیے تھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ پرچم لے کر رہتے ہیں یہ سب کذاب ہیں آج بعض ان عدیثوں کو غیبت قبرہ کے ساتھ اوپر فٹ کرتے ہیں یہ آج کی عدیث نہیں ہے غیبت قبرہ کے زمانے کے یہ اس زمانے کی عدیث نہیں ہے کہ جب ہر گلی سے امام کے نام پر پرچم اٹھ رہا تھا اور امام علیہ السلام فرماتے تھے یہ اوزاری استفادہ ہے لہذا امام خود اس کے اندر شامل نہیں ہوتے تھے آج بہت سارے چیزیں ہمارے اوپر مبہم ہو گئی ہیں اور ہم ان کو نہیں سمجھتے چونکہ جہاں جہاں دین سے اوزاری استفادہ ہوا آئمہ نے اس کی مخالفت کی اور خود اس کے اندر شریک نہیں ہوئے انقلاب اسلامی کو جو خطرہ درپیش ہے رہبر معظم فرماتے ہیں وہ یہ یہ کہ انقلاب سے اوزاری استفادہ کیا جائے ٹول کے طور پر استفادہ کیا جائے امام خمینی سے ٹول کے طور پر استفادہ کیا جائے ایران کے اندر یہ کام ہو رہا ہے ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام خمینی کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو امام خمینی کا قریبی سمجھتے ہیں لیکن آج انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آج نظام ولایت گرہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں لیکن نام امام خمینی کا لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اوزاری استفادہ کرتے ہیں امام سے اوزاری استفادہ کرتے ہیں انقلاب اسلامی سے ربعہ معظم نے ملت کو آگاہ کیا عزیزان ممکن نہیں ہے کہ اوزاری استفادہ کرنے والوں کو روکا جائے ہم عموماً جو مطالبے کرتے ہیں وہ نہ ہونے والی باتیں ہیں انہونی باتوں کا مطالبہ مطالبہ ہم بعض اوقات کرتے ہیں وہ کیا کہ دشمن ختم ہو جائیں ہم کچھ بھی نہ کریں ہم اسی طرح رہیں کوئی اٹھا کے دشمنوں کو سمندر میں پھینک دے یہ قانون خدا کے خلاف ہے انبیاء میں سے کسی نبی نے یہ نہیں خدا سے ایک دفعہ دعا نہیں مانگی کہ خدا یا شیطان مر جائے ابلیس مار دے تو کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کیوں نہیں مانگی کیونکہ نظام الہی کے خلاف ہے شیطان نے رہنا ہے آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ شیطان کی موت کی دعایں مانگو آپ کو اس لیے نبی بنایا ہے کہ شیطان کے ہیلوں کے مقابلے میں مبارزہ کرو مقابلہ کرو ان کا اب مقابلہ چھوڑ کر اس کی موت کی دعایں مانگنا شروع کر دو اور یہ عارضو رکھ لو کہ آخر ایک دن تو مرے گئی یہ شیطان جس دن مرے گا اس دن ہم آسودہ ہو جائیں گے یہ نظام الہی کے خلاف ہے ورنہ آسانی سے حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ یہ فرعون کی طرف آپ میں جو بھیج رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ موت تو آپ کے قبضے میں ہے اسرائیل آپ کے اختیار میں ہے اسرائیل کو بھیجو ادھری ختم کر دے جان چھوٹے آپ کی بھی ہماری بھی سب کی جان چھوٹے فرعون سے آسان تھا یہ سارا کام لیکن موسیٰ نے یہ بات نہیں کی کیوں نہیں کی اس لیے کہ یہ مطالبہ غلط ہے یہ حکمت خدا کے خلاف یہ مطالبہ و دعا ہے کہ یہ سارے مر جائیں مرنے نہیں ہے آپ نے مبارزہ کرنا ہے آپ کے ہاتھوں نابودھوں آپ کے ہاتھوں ناکام ہو یہ آپ کے ہاتھوں ناکام ہو شیطان رہیں گے شیعتین رہیں گے آپ کے ہاتھوں ناکام ہو یہ ورنہ اللہ کی قدرت ہے خدا مار سکتا ہے ان کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ دین سے اوزاری استفادہ کرتے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتے ختم ملتوں کو آگاہ ہونا چاہیے ہر طبقہ جو دین سے اوزاری استفادہ کرے خواہ وہ سیاستدان ہوں خواہ وہ پیشاور ہوں خواہ وہ خطبہ ہوں خواہ وہ حکمران ہوں وہ حکومتیں ہوں یا وہ کوئی سلسلے ہوں جو بھی دین سے اوزاری استفادہ کرے عوام کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ دین سے اوزاری استفادہ کر رہا ہے آئمہ کا راستہ یہی ہے آئمہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ جو بھی دین سے اوزاری استفادہ کرے آپ اس کا ساتھ مت دو آپ اس کے پیچھے مت چلو رب موظم اس لیے انقلاب کو آج اس طبقے سے بچانا چاہتے ہیں انقلاب تین تیس سال میں مختلف محاذوں کو فتح کرتا ہوا یہاں آنکہ پہنچا ہے تین تیس سال میں امریکہ کو شکاست دی منافقوں کو شکاست دی عربوں کو شکاست دی صدام کو شکاست دی بہت سارے مخالفوں کو محاذ تی کرتا ہوا انقلاب یہاں تک پہنچا ہے اور اب آخری ایک نبرد اس وقت جاری نبرد انقلاب کی یہ شروع یہ کسن کن لوگوں کے ساتھ جو انقلاب سے اوزاری استفادہ کرنا چاہتے ہیں جو انقلاب کو ٹول کے طور پر استفادہ کرنا چاہتے ہیں جو انقلاب کو اتحار کے طور پر اور نام امام خمینی کو اتحار کے طور پر استفادہ کرنا چاہتے ہیں کس کے خلاف راہ امام خمینی کے خلاف ولایت فقی کے خلاف امام کا نام ٹول کے طور پر استفادہ کرنا چاہتے ہیں عزیزہ اگر مثلا آپ دیکھیں کہ جہاں امام خمینی کا عنوان آتا ہے وہاں فکر خمینی ہونا ضروری ہے وہاں راہ خمینی ہونا ضروری ہے اگر نام خمینی وہ فکر خمینی نہ ہو یعنی امام خمینی ٹول کے طور پر استفادہ ہو رہا ہے اوزاری استفادہ ہو رہا ہے جہاں انقلاب کی بات ہو رہی ہو لیکن انقلاب کا راستہ نہ ہو یعنی انقلاب اوزار کے طور پر استفادہ ہو رہا ہے جہاں آئمہ کا ذکر ہو لیکن راہ آئمہ کی نہ ہو یعنی آئمہ سے اوزاری استفادہ ہو رہا ہے جہاں شہدہ کا نام ہو لیکن راہ شہدہ نہ ہو یعنی شہدہ سے اوزاری استفادہ ہو رہا ہے یہ قدریں ہیں جو قوم قدریں نہیں بچا سکتی وہ اوزاروں اوزار فروشوں کے آتھ چڑھ جاتی ہے آز اوزار فروش بہت ہیں کہ جو قدروں کے اوزار بناتے ہیں اور ان اوزار کو امتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آج آپ دیکھیں ہر چیز ٹول بنی ہوئی ہے پاکستان میں حکمران ہر چیز کو ٹول سمجھتے ہیں مملکت ٹول کے طور پر استفادہ ہو رہی ہے اپنے سروت کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اقتدار کے لیے ہر چیز اوزاری احسیت رکھتی ہے ہر چیز کسی چیز کی قدر نہیں ہے کسی چیز کی ذاتک قیمت نہیں ہے سیاست کی دنیا ایسی دنیا ہے کسے چیز کی ذاتک قیمت نہیں ہے کسی بھی چیز سے در گزر کر جاتے ہیں کسی بھی چیز سے چشم پوشی کر جاتے ہیں بڑے بڑے مقدسات سے چشم پوشی کر جاتے ہیں کیوں چونکہ ٹول ہے آج اس ٹول سے یہ کام نکلتا ہے تو ٹھیک ہے ٹول مفید ہے اگر یہ ٹول سے کام نہیں نکلتا تو اس کو پھینک دو دوسرا پانہ لے لو تم جب ایک پانے کی ایسیت ہے چابی کی ایسیت ہے اس کی دین کی خوب استعمال کرو اگر فٹ آتا ہے اس سے کام لو نہیں آتا پھینک دو دوسرے کو لے لو تم شخصیات ٹول کے طور پر استعمال ہو افراد ٹول کے طور پر استعمال ہو علماء ٹول کے طور پر استعمال ہو مقدسات ٹول کے طور پر استعمال ہو وہ ملت تباہ ہو جاتی ہے آج یہی ہو رہا ہے سیاست کی دنیا میں اوزاری استفادہ مذہب کی دنیا میں اوزاری استفادہ سیاست کی دنیا میں اگر اوزاری استفادہ ہو رہا ہے جس سے مملکت تباہ ہو رہی ہے مذہب کی دنیا میں جو اوزاری استفادہ ہو رہا ہے جس سے دین تباہ ہو رہا ہے جس سے ملت تباہ ہو رہی ہے جس سے اقدار تباہ ہو رہی ہے جس سے سارا معاشرہ نابود ہو رہا ہے تعویزوں سے بات نہیں بنتی فقط ہم یہ عارضو رکھیں کہ خدا ہم پر رحم کرے اگر خدا کیسے رحم کرے ہم پر ہم لوگ جو خود زبان سے کہتے ہیں پروردگارہ رحم کر لیکن ادھر سے راہ ایسی اختیار کرتے ہیں جو رحم کے دروازوں کو بند کر رہی ہے خدا کب رحم کرتا ہے ان لوگوں پر جو مقدسات کو اوزار بنا لیں خدا کب رحم کھاتا ہے اس قوم پر جو اپنے اقدار کو نہ بچا سکے خدا کب رحم کھاتا ہے ان پر جو مقدسات کو دن دھڑے پائمال ہوتا دیکھتا رہے اور خاموشی سے بیٹھے رہیں یہ دن پانچ اگست ہمارے لیے بہت حیاتی دن ہے عزیزان تشیعوں کے لیے اہد کا دن ہے بیداری کا دن ہے آگاہی کا دن ہے شہید حسینی بہت سارے صفات ذاتی خدا ون تبارک وطالہ نے اس عظیم رہبر کو عطا کی تھی کہ ہم نے قدر نہیں جانی اور خدا نے یہ نعمت ہم سے لے لی ان کی صفات میں سے ایک عالی صفت یہی تھی کہ اقدار کو کبھی بھی ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے ابزار اور اوزار کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے سیرت معصومین یہی تھی امام خمینی کبھی بھی اوزار کے طور پر دین کو استعمال نہیں کرتے تھے کبھی بھی نہیں استعمال کیا ایک بہت بزرگ استاد محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنے ہم میں شناختہ شدہ نہیں ہیں لیکن بہت عظیم شخصیت ہے اس صدی کی جو گزر گئے ہیں چند سال پہلے فوت ہو گئے ہیں بہت بڑے فیلسوف بہت بڑے سکالر مغربی دنیا ان سے زیادہ آشناتی بجائے ہمارے بڑے بڑے یورپی سکالرز فخر کرتے تھے کہ محمد تقی جعفری کے ساتھ مثلا ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا مناظریں ہوئے ہیں جس طرح سے مثلا یاسپریر سے یا اس طرح کے دیگر بندرن راسل ہیں یا اس طرح کے اور بڑے بڑے نام مغربی انہوں نے فخر کے ساتھ لکھا ہے کہ ہماری محمد تقی جعفری سے ملاقاتیں رہی ہیں یہ خط و کتابت رہیے ان بزرگوار نے امام خمینی کی تمجید میں ایک جملہ بیان فرمایا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ امام خمینی وہ عظیم ہستی ہے وہ شخصیت ہے کہ جس نے اقتدار کو حکومت کو چونکہ امام کے پاس سب کچھ تھا مرجعیت تھی حکومت تھی و حکومت بھی ایسی جس کے اختیارات بے پناہ اختیارات تھے غیر محدود اختیارات تھے اور امام کو خدا نے وہ اقتدار دلوں پہ بھی دیا ہوا تھا امام وہ شخصیت تھے کہ امام کی ایک جنبش لب سے جوان اپنی جانے نشاور کر دیتے تھے رائے خدا میں لیکن آپ توجہ فرمائیں اس شخصیت نے ایک دن کے لیے بھی دین کو انقلاب کو اور اپنی اس حیثیت کو ٹول کے طور پر ابزار کے طور پر اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا ایک دن کے لیے بھی استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی ہر چیز دین کے لیے استعمال کی ہر چیز اپنی دین کے لیے استعمال کی شہید حسینی اس مکتب کے وارث تھے اس زمین پر لہذا اقدار کے تحفظ کے لیے شہید نے کبھی بھی کسی چیز کو ٹول کے طور پر استعمال نہیں کیا میں آخر میں مسائب بھی شہید کی پڑھتا ہوں توجہ فرمائیں عزیزان شہید وہ مظلوم ہے امام خمینی نے شہید بہشتی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے بہشتی کی شہادت پر زیادہ افسوس نہیں بہشتی کی مظلومیت پر زیادہ افسوس ہے بہت مظلوم شہید ایران کے شہید میں ایک شہید بہشتی تھے ساری شہید بہشتی تھے لیکن شہید بہشتی بہت مظلوم تھے کہ آشا مظلومن و ماتا مظلومن زندہ بھی رہے مظلوم و مرے بھی مظلوم یہ جملہ امام کا سو فیصد مجھے منتبق نظر آتا ہے شہید حسینی پر شہید حسینی مظلوم ترین شہید ہیں سرزمین پاکستان پر سارے شہیدہ ہمارے مظلوم ہیں لیکن شہید حسینی بہت عظیم مظلوم ہیں یہ تلخیاں ہماری نسل کو معلوم ہونی چاہئے گزشتہ سال اسی روز ایک گفتگو کی تھی اور یہ مطلب میں نے وہاں ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا جس کی طرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں عزیزان ہمارے جوان ابھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں پار پار کہتے ہیں شہید حسینی کا زمانہ بہت عظیم زمانہ تھا بہت آئیڈیل زمانہ تھا ساری قوم متحد تھی متفق تھی اتفاق تھا اتحاد تھا رہبری تھی کیا تھا کیا تھا یہ تصویریں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ایسے نہیں ہیں عزیز امان ایسے نہیں ہیں آپ یہ بزرگوں سے پوچھ لو ایسے نہیں ہیں شہید حسینی کا زمانہ بہت مظلومیت کا زمانہ تھا شہید حسینی کے زمانے میں نہیں تھا اتحاد و اتفاق شہید حسینی کو کئی محاص درپیش تھے کئی محاص درپیش تھے شہید خود فرماتے ہیں اپنی قیادت کے چوتھے سال سندھ میں ایک جگہ شہید سے سوال ہوا کہ آپ نے چار سالوں میں کیا کیا ہے شہید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اس قوم کے لیے کہ میں بھی شیعہ ہوں یعنی چار سالوں میں میں نے یعنی وہ قوم جو اپنے لیڈر کو شیعہ ہی نہیں مان رہی کہ میں نے اپنے آپ کو شیعہ ثابت کیا شہید حسینی وہ مظلوم ہے میں کراچی میں ایک دفعہ یہی واقعہ جب بیان کیا تو وہیں سے ایک مومن کھڑا ہوا اس کی جب میں اتفاق تھا تصویر پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے وہ تصویر مجھے دکھائی کہنے لگے کہ واقعہ یہ تھا کہ شہید حسینی ایک شیعہ مرکز میں امام بارگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے امام بارگاہ کھلی ہوئی تھی جو ہی شہید کو آتے ہوئے دیکھا اس کو تعلہ لگا دیا ساتھیوں سمیت نہیں نماز پڑھنے دی گئی زورین کی نماز پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھنے دی گئی تعلہ لگا دیا شہید ایک گھر میں جا کر نماز پڑھی ایک مومن کے گھر میں اور وہ مومن اس نے تصویر مجھے نکال کے دی کہنے لگا کہ یہ وہ تصویر ہے اس گھر میں شہید نے وہ نماز پڑھی تھی آپ کو کیا معلوم کیا زمانہ تھا وہ شہید مظلوم کو جو شہید کو قائد بنایا گیا توجہ فرمائیں شہید کو ایک لائک رہ پر سمجھ کر نہیں قائد بنایا گیا تھا شہید کو ایک ٹول کے طور پر قائد بنایا گیا تھا ایک ابزار کے طور پر آگے کیا گیا تھا چونکہ اللہ تو اس وقت کچھ ایسے بنے ہوئے تھے کس وجہ سے شہید کو بنایا گیا ایک یہ کہ شہید ہے گمنام علاقے سے پارچنار سے پارچنار کے بھی بلکل آخری گاؤں جو بلکل بارڈر کے اوپر ہے پیوان بلکل بارڈر کے اوپر ہے آج کل بھی گولہ باری کی ساتھ میں ہے اس گاؤں گے ہیں خبزہر ہے پاکستان میں شناختہ شدہ نہیں تھے گمنام کوئی بھی نہیں جانتا تھا نا امام تو بلکل ہی نہ آشنا تھے علماء بھی اتنے زیادہ نہیں جانتے تھے ایک کا دھکا چند لوگ جانتے تھے دوسرا یہ کہتے تھے کہ ان کو اردو بھی نہیں آتی شہید کی مادری زبان پشتوں تھی اور رہی بھی ساری عمر اسی علاقے میں اور اردو اس طرح سے صاف جس طرح اردو زبان بولتے ہیں اس طرح نہیں بولتے تھے شہید کو سادہ لو سمجھتے تھے سادہ آدمی ہیں اتنی سوج بوج نہیں ہیں چونکہ شہید کے اندر سوج بوج نہیں ہیں لہٰذا ایک ایسے شخص کو آگے کر دیتے ہیں جو نہ سیاست جانتا ہے نہ کوئی زیادہ سوج بوج جانتا ہے نہ پاکستانی معاشرے سے آشنا ہے نہ قومی سے آشنا ہے دونوں ایک دوسرے سے کوئی آشنا نہیں ہیں یہ رہتے بھی بارڈر پر ہیں یہ وہاں سے آئیں گے وہاں کے راستے بھی اکثر بند رہتے ہیں یہ وہاں سے آئیں گے کبھی چھ مینے بعد کبھی سات مینے بعد آئیں گے لہٰذا نام ان کا رہے گا کام ہمارا ہوگا ان کے نام سے ہم ایسے ٹول استفادہ کریں گے یہ شہید جو ٹول کے طور پر چنان گیا تھا لیکن بعض اوقات الٹ ہو جاتا ہے مَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ انسان کچھ اور سوچتا ہے اللہ کا تدبیر کچھ اور ہوتی ہے جس کو سادہ لو سمجھ کر چنان گیا تھا وہ سادہ زیست ضرور تھا لیکن سادہ لو نہیں تھا وہ وہ سادہ زیست تھا جس کو انہوں نے یہ کہا تھا سوج بوجھ نہیں رکھتا وہ بہت سوج بوجھ والا نکلا وہ بہت سمجھدار نکلا وہ بہت بہبصیرت نکلا وہ بہت بہت شعور نکلا وہ بہت آگا نکلا اور آخر کار یہ اس بات کی دلیل رکھتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ جن لوگوں نے شہید کو بونوانے ٹول چونا تھا چند ہی مہینوں بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بہبصیرت ہے ہم تو کچھ اور سمجھے تھے یہ نکلا کچھ اور اس وقت پیچھے آٹ گئے مخالفت شروع کر دی شدید مخالفت شروع کر دی اس حد تک مخالفت شروع کر دی کہ شہید کی تصویریں اتار کر اپنے پاؤں کے نیچے مسلی آپ کہتے ہیں وہ بہت آئیڈیل زمانہ تھا خون کے آنسو رونے کا زمانہ تھا وہ شہید کی تصویریں پھاڑ کر مدرسوں کے اندر ان کے اوپر پاؤں مسلے گئے اور شہید کا جو نام رکھا ہوا تھا انہوں نے میری زبان اجازت نہیں دیتی وہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کروں جن لقابات سے شہید کو یاد کرتے تھے چونکہ شہید پشتو زبان تھے اور پشتو زبانوں کے بارے میں جو حتہ کانہ عموماً جملے استعمال ہوتے ہیں وہی جملے وہ شہید کے بارے میں استعمال کرتے تھے اور پھر شہید پر عدم اعتماد کیا گیا کہ آپ کو نہیں مانتے لوگ شہید نے استیفہ دے دیا شہید نے نہیں کہا کہ میں ہر صورت میں قائد رہنا چاہتا ہوں شہید نے کہا الحمدللہ یہ ذمہ داری مجھ سے ہٹ گئی اب میں آزادی کے ساتھ افغانستان جاؤں گا اس وقت افغانستان میں روس کے خلاف جہاد تھا شہید نے کہا میں افغانستان جاتا ہوں پھر بزرگ علماء آئے انہوں نے امامے اتار کے شہید کے قدموں میں رکھے کہ یوں نہیں ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے آپ قبول کریں کہ شہید نے دوبارہ یہ ذمہ داری پھر قبول کر لی لیکن ساتھ پھر بھی کسی نے نہیں دیا کچھ لوگ پھر بھی شہید کے ساتھ رہے لیکن شہید کے ساتھ رہ کر جس کو میں سابقہ سال بھی اشارہ کیا تھا کہ شہید کی ایک اور محاذ تھا وہ کیا محاذ تھا اس کو میں نے نام دیا تھا سٹیرنگ کا محاذ جاتے تھے یہ جنگ قیادت کے پورے عرصے میں شہید نے جاری رکھی اور شہید نے کہا کہ میں رہ پر رہوں گا تو رہ پر رہوں گا ٹول نہیں بنوگا کسی کے ہاتھ میں اوزار نہیں بنوگا کسی کے ہاتھ میں اور یہ ثابت کر دیا شہید نے کہ اوزار نہیں بنے بہت ساری واقعات ایسے پیش آئے شہید اوزار نہیں بنے شہید ٹول نہیں بنے عزیزان اب شہید اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہم موجود ہیں آج ہمارا فریضہ ہے عزیزان ان شہدہ کو یہ سالار شہدہ ہیں اور ایک ایک شہید جس کا ناحق خون اس زمین پر بہا ہے بے گناہ جس کا خون تشیعہ کے لیے اس زرزمین پر بہا ہے ہم ذمہ دار ہیں کس چیز کے ذمہ دار ہیں تقریم شہدہ کے ذمہ دار ہیں تازیم شہدہ کے ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں کہ شہید کو اقدار ہی رہنے دیں شہید کو ویلیوز ہی رہنے دیں شہید کو وہی مقام دیں جو خدا ون تبارک وطالعہ نے قرآن میں ورسول اللہ نے جو بیان کیا ہے وہی مقام شہدہ رکھیں کہ شاید ان شہدہ کے تفیل خدا ون تبارک وطالعہ ہم پر رحم کرے اور ہماری یہ موجودہ حالت ختم ہو جائے ہم شہدہ کو وہیمیت دیں آپ دیکھیں لبنان کے اندر شہید کیا عظمت رکھتا ہے ایران کے اندر شہید کیا مقام رکھتا ہے شہید ویلیو ہے شہید قدر ہے اب یہ ترانہ آپ نے سنا عزیز نے پڑھا کہ وہ خاندان جس کا بچہ خدا اپنی راہ میں لے لیتا ہے یہ خاندان فخر کرے کہ خدا نے ایک قربانی اس سے قبول کی ہے اور ہم سب مبارک بات دیں اس خاندان کو جس خاندان اتنا سربلند ہے کہ خدا نے اس خاندان کا ایک فرد یا چند افراد اپنی بھرگاہ میں قبول کیے ہیں یہ شہدان یہ تاج ہیں ہمارے سروں کے شہادہ دفت خارمہ شہادہ دفت خارمہ سعادت 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 وہ قوم کی حیات ہے حکوم کی حیات ہم میں سے ہر ایک مسئول ہے فرد فرد مسئول ہے کہ ہم اپنی اقدار کو اقدار رہنے دیں شہداء سرسلسلہ اقدار ہیں فوق کل زیبے رہیں فوق تمام فضائل ہیں اسی طرح علماء اقدار میں سے ہیں طول نہیں ہیں علماء خود اپنی قدر جانے ہیں جہاں جہاں کوئی عالم طول کے طور پر چل رہا ہے وہ در حقیقت مقام علمی پر ستم کر رہا ہے وہ اپنے مقام وراست انبیاء پر ظلم کر رہا ہے جہاں جہاں بھی اسے طول کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں اور وہ بھی طول بن رہا ہے اوزار بن رہا ہے عزیز امن جب خدا نے آپ کو ویلیو دیئے خدا نے آپ کو قدر دیئے قیمت دیئے اس قیمت کو زائع نہ کرو طول نہ بنو وقتی مفادات کی خاطر اور چند چھوٹی مسلحتوں کی خاطر چند وقتی مسلحتوں کی خاطر ہم اتنی بڑی قربانی نہ دیں کہ اقدار کو اوزار بنا دیں کہ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا سب کو بگتنا پڑتی ہے سابقہ قوموں نے یہ جرم کیا سزا سب کو ملی اگر ہم نے بھی یہ خدا نہ خاصتہ یہ حرکت کی ہم سب کو سزا ملے گی آج ہمارا حق نہیں بنتا کہ یہ قوم اس حالت میں ہوتی اگر شہدہ قدر سمجھے جاتے شہدہ اقدار میں سے ہوتے آج ہماری حالت کچھ اور ہوتی انشاءاللہ خدا ون تبارک وطالہ وہ دن لائے کہ شہدہ اس قوم کی اقدار شمار ہوں اور اس قوم کے بچے اور اس قوم کے جوان شہدہ کی قدروں کے قائل ہوں اور ان رہوں کو قدر سمجھ کر جاری رکھیں ونہ ابزار و اوزار سمجھ کر اور خدا وہ دن نہ لائے کہ جس دن ہم ان شہدہ کو اوزار کے طور پر استفادہ کریں اس زمرے میں حرج کیا تھا کہ مطلب زیادہ تھا لیکن اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور بارگاہ خدا ون تبارک وطالہ میں دس بے دعا ہیں اللہم بحق اسمک العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس ماہ رمضان میں ماہ سیام میں ماہ قیام میں ماہ قرآن میں پروردگارہ مومنین کے تمام آمال سالح وعبادات کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے ان آمال و عبادات کے اندر اخلاص و خلو سے تعافرما پروردگارہ ان عبادات کے اندر و سیام و قیام کے اندر اگر کتاہی و قصور ہے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے معاف فرما پروردگارہ یہ ماہ استغفار و ماہ توبہ ہے اس ماہ مبارک میں ہمارے تمام گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے اساتید کے گناہنِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے زبیل حقوق کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو بیمار ہیں ملتمی سے دعا انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما ہمارے ایک برادر ہیں ان کی بیٹی ایران میں زیارت کے لیے گئے ہوئے بیمار ہیں انہوں نے التماع سے دعا کی ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرضہ اسلام سمیت اس مد نظر مریضہ کو جلد از جلد شفاہ کاملہ نصیب فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بلے ایک اور دعای سید یعبی ہے سیدہ ام الفاطمہ بنت سید ساکھ حسین بیمار ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس مریضہ کو جلد از جلد شفاہ کاملہ و آجلہ نصیب فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مؤمنین کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما عالم اسلام ظلم و ستم کا شکار ہے تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو رہی عطا فرما ملت مظلوم بحرین کو کمیابی عطا فرما مظلومین مصر کو کمیابی عطا فرما ملت یمن کو کمیابی نصیب فرما ملت لیبیہ کو کمیابی نصیب فرما مظلومین کشمیر کو آزادی نصیب فرما حضب اللہ کو کمیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شرح سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما پروردگار ابحاق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شار سے محفوظ فرما ملک کے اندر نامنی فرقہ واریت دہشتگردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما پروردگار ابحاق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں خصوصا بہرین کے اندر پاراچنار میں کوئٹا میں و دیگر مقامات پر ان کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیعہ کو نیست و نابود فرما پروردگار ابحاق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زیال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے خاص کر شہید بزرگوار شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کے لئے و بالخص امام شہدہ عزت امام قومنی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستائین احدن سراط المستقیم سراط اللہ دین العمت علیہم غیر المغضوی علیہم والظالین اللہم صلی اللہ علیہ